بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي قَالَ اللَّهُ تُبَارَكُ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ وَمَحْبُوبِهِ الْكَرِيبِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا باوازِ بلند پڑھئیے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خاطم النبیین جدودرودِ السلام سرکارِ مدینہ علیہ السلام تیزاتے پڑھے آجائے دل مدینہ والمتوجہ ہو عالی حضرت عظیم البرکت فاضلِ بریلوی تاجدارِ بریلی شریف انہ دے ایک شیر نو مد نظر رکھے پڑھا جائے ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینہ سنیں آقا کی سماعت پہ لاکھوں سلام اس عقیدت اور اس محبت تنال جدودرودِ پاک پڑھے آجائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے اتائی طاقت تنال محبوب سننگے بھی سئی اور جوابی عطا فرمانگے تو تمامی حباب مل کے دل دی حاضری تصور دے اندر مدینہ پاک دے اندر جا کے دودرود پڑھو صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا خاتم النبی جید وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا رحمت للعالمین میں بڑی نہیت ہی عدد دنال گزارش کروں گا جتنے پزرگ کم از کم سفید داڑی والے اگر تشریف لے کیا جو مناسب نہیں لگتا کہ پندے پیچھے بیٹھے ہوئیں ایک بڑی اندھا طریقہ رہا کہ بزرگ کھئے غالباً سرکار مدینہ علیہ السلام کس نے شکیط کی تھی کہ میں نے ایک مشکل پہنچی ہے انہیں آگے تو چٹی داڑی والے تھے اگر چلیا انہیں تاں کر کے اتنوں مسئلہ بنے جا اے اس طرح دے بزرگان دکال تو سفید ریش اگر آجا آجو آجو ابھی شاہ صاحب نے اگر بلا لینا مووی آلے تو ہی اگر آجو اگر روشنی دے اندر پکے اے آج تان لگائیں آجو شاہ باش آج چھوٹے بچے بیٹا تسی محفظے چاہے انہیں واقع ہی کسے نے تربیت کیتی ہے تو تمامی احباب اگر آجاؤ کوئی شاید اثر نہیں ہو رہے ہیں جس کے کسیدے آیتِ تطہیر نے پڑھے آیتِ تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا چیخہ ہے چیخہ ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید بڑے دور دور امریکہ تک چیخیں اٹھ رہی ہیں امریکہ تک انہوں نے چیخہ بنا دوریانے برمائے چیخہ ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخہ ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا سننی ہوں سننی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا سننی ہوں اس لیے ہوں ہوں شبیر پر فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا اب بھی سکھی کے ہاتھ کی اب بھی سکھی کے ہاتھ کی دھومے ہیں چار سو اب بھی سخی کے ہاتھ کی محبت والا سبحان اللہ بولے گا اب بھی سخی کے ہاتھ کی ٹو میں ہیں چار سو صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کیونکہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان میں نقیب محفظ نہیں میں ادنا جیاں ایک طالب علماء دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بل تا قرآن حسین ابن علی ہے معنی کے کلمے کی مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کا نقابان حسین ابن علی ہے حبہ حسین سے ملے جنت میں داخلہ حبہ حسین سے ملے جنت میں داخلہ انشاءاللہ حبہ حسین سے ملے جنت میں داخلہ دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا دیتا ہے جنت نانا حسین کا شرک و غرب میں چرچے ہیں ان کے پیار کے شرک و غرب میں چرچے ہیں ان کے پیار کے ایک میں تو نہیں ہوں ایک میں تو نہیں ہوں دیوانہ حسین آخری مقتہ میں جناب جلالی صاحب فرماتے ہیں عاصف بقائے دین کے بقائے دین ہے کربل کی داستان بقائے دین ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا حسین ابن علی نے کر بلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو اس تلاوت کی بقا کے لیے تلاوت کلم پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب کاری القرآن شمس القرآن اچھی خوبصورت آواز مالک اور سالی اس چکد امام مسجد جناب کاری غلام مرتضی سیالوی صاحب احمد و قبل نعرے دار جواب دیجئے کہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری حسینیت 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 محمد بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم باطل اور ہے اور حق اور ہے آپ فرما دیں صلح کلی اہل حق کا بے گمہ فریق ہے صلح کلی اہل حق کا بے گمہ فریق ہے حسین سے بھی دوستی یزید کا بھی رفیق ہے ایک اڑی گال دوئی حسین نال دوستی راکے یزید دائی رفاقت وی نال اوی روے ایوی روے امام حسین فرما دیں یا او رکھ یا اے رکھ اکو رکھنا بڑھنا ڈبل مینڈڈ نہ ہو فرما دو چیز ایک ہاتھ شیطان دیاتے باطل دیاتے اور ایک ہاتھ حسین دیاتے دیکھ کہ میں مسلمان ہا فرما حسین سے بھی دوستی یزید کا رفیق ہے آؤ ڈاکسر صاحب فرماتے ہیں آؤ میں تجھ کو بتاؤں جو ہے درسِ کربلا آؤ جو میں تجھ کو بتاؤں جو ہے درسِ کربلا باطل دوئی پسند حق اللہ شریک ہے باطل ہر جگہ چلے گا ہر جگہ چلے گا سکھ کے گول بھی چلے گا ہندو کے پاس بھی چلے گا حق اللہ شریک ہے ملاوٹ نہیں ہونے دیتا فرمایا سنی بننا ہے حسینی بننا ہے یزیدیت کو لات مر کیا حسینی بننا ہے فرمایا کہ پھر باطل کو ٹھکرا کیا باطل تمہارا کوئی بھی لگتا ہے چائے لگنے والا چاچا ہے چائے لگنے والا اببہ ہے چاہے لگنے والا رشتہ دار ہے چاہے لگنے والا کوئی تعلق ہے اگر حسینیت اپنانی ہے فرمایا پھر باطل کو چھوڑ فرمایا باطل دو ہی پسند ہے حق اللہ شریک ہے باطل دو ہی پسند ہے حق اللہ شریک ہے امام حسین نے فرمایا اگرچہ سامنے وی کاری ہیں سامنے وی آلم دین نے سامنے وی کلمہ گوھنے سامنے وی قرآن پاک پڑھنے والے نے فرمایا انہوں نے میرے نانے دین حملہ کیتا حفظ واسطے آیا حفاظت واسطے آیا حسینی بنے گا حسینی بن کے رہے گا حسینی اتنال کوئی تعلق نہیں نا تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت دے ہوں گا تشریف لے آئے مہمان محمد عیسان صاحب اور اپنی جو مقتصر دیم دے اندر حاضری پیش کریں اللہ تعالیٰ نا دے حاضری قبول فرمائے آمد قبل نا رہتا جواب دیجئے کا حسینی محفلے نا رہتا بیر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ و سلام علیہ وسلم حیال حبیب اللہ سب پڑیے سلام علیہ وسلم حابیب اللہ حبیب اللہ عنہ علی کلال پیمبری کا چین زندہ بار جناب فاطمہ زہرہ کا نور این زندہ بار ہے جس کا پاک نہ ہو بس وہی پکار ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ بار ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ بار ہاں دین بچا گئے لال علی دے لال علی دے دین بچا گئے لال علی دے لال علی دے دین بچا گئے لال علی دے لال علی دے اور نانے داسے اچھے آ کرنے لئی نانے داسے اچھے آ کرنے لئی سکتا گئے لال علی دے لال علی دے لال علی دے لال علی دے لوپا تو پھر 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 پ تب دیرے تیرے کربل دیو سے تب دیرے تیرے ہیرے لٹا گئے لال علی دین دین بچا گئے لال علی دین لال علی دین اور شام محل وچی آنکھ کے آزان بچینا سکھا گئے لال علی دین دین بچا گئے لال علی دین اور بات لی دین رات نہ ہو سی بات لی دین بچا گئے لال علی دین دین بچا گئے لال علی دین اللہ علیہ وسلم دین بچا گئے لالی علی دے کون بھا گئے لالی علی دے دین بچا گئے لالی علی دے لالی علی دے ماشاءاللہ بشکتین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پاک بھارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ سچا حسینی بڑھن دی توفیق عطا فرمائے انہ دی علم عزت آبرو دے اندر برکت فرمائے محفل جانا قبول فرمائے اگلے سناخانوں میں دعویٰ دے آنگا نہ بیچیں گے سچے مسلک کو جتنا بہرے خرید ہو جاؤ نہ بیچیں گے سچے مسلک کو جتنا بہرے خرید ہو جاؤ ہم ساتھ رہیں گے پاکوں کے خاتم جتنے پلید ہو جاؤ ہم حسینی رہیں گے تا آخر خاتم سارے یزید ہو جاؤ تب سنیں گے تب سنیں گے تمہاری آوازیں گر تم قول صدید ہو جاؤ یا ایوہ اللہینہ منتق اللہ وقول قولا صدیدہ اے ایمان والو سچیاں گلنا کرو سچیاں گلنا کرو سچی بات کرو فرمایا کہ کنزل علماء صاحب فرماتے ہیں تب سنیں گے تمہاری باتیں جب تک مکس رہو گے فرمایا کہ یزیدیت کو مکسنگ کرتے رہو گے دور رہو گے نہ تمہاری بات سنیں گے نہ تمہاری آواز سنیں گے نہ تمہاری تقریر سنیں گے ہاں چاہتے ہو تم ہماری مجلس میں آ جاؤ فرمایا تب سنیں گے تمہاری آوازیں کر تم قول صدید ہو جاؤ تن کے بھی صدید ہو جاؤ من کے بھی صدید ہو جاؤ تن من باطل سے پاک کر کے فرمایا کہ پکے حسینی بن جاؤ پہلے تم کفر کے قدموں میں بیٹھتے تھے جب تم حسینی ہو جاؤ گے ہم تمہیں اپنے سر کا تاج بنا لیں گے نہ تے رسول مقبود صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تشریف لائیں گے جناب مرتضی صاحب عمد قبل نعرہ دت جواب دیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ پڑھ جیے صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ اللہ وَسَلْلَ مَلِكَ یا حبیب اللہ اللہ حبیب اللہ کرتے دور خدام ہون ساڑیاں وے تیبہ دیاں بہارا کا واسطہ آئی کہ جو سبحان اللہ حبیب یا رسول اللہ ہون ساڑیاں کرتے دور خدام ہون ساڑیاں وے تیبہ دیاں بہاراں دا واسطہ آئی پھر داریوں جتھے یارانا لیا کا ہون ہون گلیاں بہاراں تا واسطہ آئی تے جتے یومت لائی زاریاں دیاں کرتا وہ نا ساڑیاں کرتا ماز آئی تے رو دے میں شر سردار تھی لاج راگ لے تینوں زینب تینو زینب دویران دواستائی نانا اج تیرے دیننوں بچان چلے آنا 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 نانا 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 ن آن واری کے تیرے یار نو منون جلے آن تیری پیچھے آل نو کہون جلے آن نایج تیرے دین نو بچون جلے آن تیری پیچھے آل نو کہون جلے آن تیرے کی اس گرنو چدو قربان کراؤں گا تیرے کی جدو میں تلاوتیں قرآن کراؤں گا تیرے کی اس گرنو چدو قربان کراؤں گا دیکھیں جدو میں تلاوتیں قرآن کراؤں گاں نے دیتے قرآن میں سنوڑ چلے آن نے دیتے قرآن میں سنوڑ چلے آن تیری پیچھے آل نو کہون جلے آن کہ امہ فاطمہ دی جائی میرے نان چلیے لے کے چند جے نک نکبال چلیے پانی کو سردہ مینہ نو پلون چلے آن تیری پیچھے آل نو کہون جلے آن نا 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 یاج تیرے دین نو بچون جلے آن تیری پیچھے آل نو کہون جلے آن دے ہو چملہ سے فاطمہ دے چین آن کے آن جاندیواری انجیر ناصر حسین آن کے آن کی تے قول میں خلیل دے نہ بون چلے آن کی تے آن تیری پیچھے آل نو کہون جلے آن نا نا یاج تیرے دین نو بچون چلے آن آن تیری پیچھے آل نو کہون جلے آن آن تیری پیچھے آن میں مرید ہاں آن تیری پیچھے آن میرے پیری تا سوائی میرے پیری تا سوائی اے دنیا تا ہر ولی ہے میں مرید ہاں آلی دا میرا پیشوالی ہے فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو کوئی دو نا زان ہوا کے فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو نا زان ہوا کے آن تیری پیری تا سوائی میں مرید ہاں آلی دا میرا پیشوالی ہے میں مرید ہاں آزدین آل من کا باتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کا باتِ شیرِ خدا مولا ہے اللہ تعالیٰ علم و عمل دندر برکت فرمائے محفل امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں بندہ چپ ہوکے بیٹھا رہا ہے چاسنی بڑھ دیں کم از کم صبحان اللہ نکلتا ہے اتنے صحیح پندے بیٹھے نے حسینی پھر بھی آواز نہ باہر جائے مچاکہ دے پتہ نہ چلے کہ محفل ہو رہی ہے حسین پاک دی صحیح کنال بیٹھو شاہ کنال بیٹھو حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف علاج چکے نے چند ہی منٹہ دے بعد وہ آن والے نے تو انہ دی حاضری ہوئے گی انشاءاللہ انہ دے بعد قبلہ صاحب نے عرض کرنے ہیں انہ دے حاضر ہو جانے کے زیارت بھی ہوئے گی انہ دے بیانہ دلہ نمراور فرماؤں گے اس تو پہلے چست ہو کے بیٹھو جے دردان دا دل وچھ قبیلہ نہ ہوندہ مقدران دا ایک ساوہ تیلا نہ ہوندہ اسادی تا ناصر سواوی نہ لبدی جے آلِ نبی تا وسیلہ نہ ہوندہ اسادی تا ناصر سواوی نہ لبدی جے آلِ نبی تا وسیلہ نہ ہوندہ جے آلِ نبی تا اسادی تا ناصر سواوی نہ لبدی جے آلِ نبی تا میں خود نہیں کہہ رہا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرمادے نے جدو حضرت امام حسن پاک نے بلایا آپ آئے فرمایا کیوں آپ اس جلے گئے سی فرمایا کہ آپ مصروف سی مہاوے گفتگو سی میں مناسب نہیں سمجھا فرمایا اے تا دیکھو تاڑی شان کتنی وراہ الورا ہے فرمایا شان سڑن والے جنہیں بیان کی تجاری ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنہیں بیان کرن والے نے حضرت مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرمایا تم نواسہِ رسول ہو اللہ نے جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں عمر کو جو بنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں یا مصطفیٰ کا صدقہ آتا فرمایا ہے یا اہلِ بیعت کا صدقہ آتا ہے میں خوش نہیں تو انہیں سبحان اللہ دے اہلِ بیعت تا اتنا فیض حاضل کر کے بندہ سبحان اللہ میں ابھی انہوں نے اپنی کٹ کر رہی نہیں ہے جے دردان دا دلوجھ کبیلہ نہ ہوندہ مقدران دا ایک ساوہ تیلہ نہ ہوندہ اساڑی تناصر سباوی نہ نبدی جے آلِ نبی دا وسیلہ نہ ہوندہ جے آلِ نبی دا وسیلہ نہ ہوندہ اگلے سنا خانو دعوت دے آنگا جناب ملتمع سن جناب حافظ حضرت اللہ مولانا قاری محمد فیضان رضا شادری صاحب اے اپنی مختصد ناظرین نال ہر دلن نفر پر میں نعرے تکبیل نعرے رسالہ نعرے حیدری حسین تمامی حباب درود اسلام کا نظرانہ بشک کریں اور درود اسلام اس عقیدت کے ساتھ اس محبت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر دروشری پڑھ رہے ہیں اور ہمارے مٹھیا کا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سن بھی رہے ہیں اور ہمیں پہچان بھی رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا یا رسول اللہ وسلم علیہ کیا یا حبیب اللہ پھر پڑھ لیں محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اے حسین ابن علیہ تیرا زمان یاد ہے اے حسین ابن علیہ تیرا زمان یاد ہے اے حسین ابن علیہ تیرا زمان یاد ہے چھوڑ کرتے پا تیرا کربل کو جانا یاد چھوڑ کرتے پا تیرا کربل کو جانا یاد سجد اور سجد میں آگئے آقا کندوں پہ چڑنا آپ کا سجد میں آگئے آقا اور کندوں پہ چڑنا آپ کا مصطفہ کا سجد سے سرنا اُٹھانا یاد ہے مصطفہ کا سجد سے سرنا اُٹھانا یاد ہے چھوڑ کرتے وہاں تیرا کربل کو جانا یاد ہے اور قابل وہاں قرآن سے نسبت تیری قرآن کے قرآن ہے تو قرآن سے ہے نسبت تیری قرآن کے قرآن تو وہاں کے نیزے وہاں کے نیزہ پر تیرا ہے قرآن سنا یاد ہے ہے وہاں کے نیزہ پر تیرا قرآن سنا نا یاد ہے اور حضرت حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں ہے اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد چھوڑ چھوڑ کرتے وہاں تیرا کربل کو جانا یاد ہے تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز عزتی روکی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز بلکہ زیرے خنجر تیرا پڑھنا دوگانا یاد ہے بلکہ زیرے خنجر یا تیرا پڑھنا دوگانا یاد ہے اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کرتے وہ تیرا کربل کو جانا یاد بہت 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 خوبصورت انداد جندر جندر من کبرتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کر رہیسی جناب علامہ فیضان رضا شازری صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ سن سارے انہوں سن کے سنا کے نا کے نا کے نا کے نا کے نا کے عمل دی توفیق ادا فرمائیں گلے محفلچ آن دا مقصد شاہ پر تھوڑا اے لنگا ریادا ہے دو پکڑن مل اے تین پکڑن مل اے نہیں ہودا محفلچ آن دا مقصد روحانیت حاصل کرنا ہودا ہے جنو حسینیت مل گئی نا دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فیضان اتار جاری فرمائے بہت ہی خوبصورت جسنا تربیت کیتی ہے اج کمال چلا رہے ہیں بہترین کافی دنوں دو میرا اپنا گلہ ڈسٹرب نہیں بولے جا رہے ہیں لیکن فیضان اتار جاری رہے گا ہر ملک دے اندر جاری رہے گا ہر باطل دے خلاف چلدہ رہے گا اللہ تعالیٰ انہوں دن تکنی رات تکنی ترکی عطا فرمائے اج جیسی ذکر حسین کر رہے ہیں کسے شاید اب انہوں نے ذکر کر رہے ہیں انہوں نے تعرف کیتا جاندہ کہ یہ ہستی ہے کون جنو مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں فرمایا جنہ دا نانا سارے نبیان دا امام ہو انہوں حسین کے جنہ دی ماں ماں چنتی عورتوں دی سردار ہو انہوں حسین کے لینے انہوں حسین کے لینے فرمایا جنہ دا بابا کل ولیان دا سردار ہو کل ولیان دا امام ہو انہوں حسین کے لینے فرمایا جنہ دی نانی تمام عورتوں دی سردار ہو انہوں حسین کہندے نے فرمایا پوری سرداری جنہ دے گرد میں انہوں حسین کہندے نے کربلا دے اندر جنہ نے تین بچایا باطل دے خلاف ٹٹ کے اپنا خاندان قربان کر کے انہوں حسین کہندے نے فیضہ باط دے اندر تاجدار ختم نبوت ختم نبوت سلسلے دے اندر جنہ اپنا سب کچھ مذہور ہوندے باوجود قربان کردے انہوں خادم حسین کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مختصر عاظری باست جناب محمد وقار صاحب نارے تقبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے تحقیق رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ سید نکربلہ میں وعدیں وعدیں ہیں سارے ملکے پڑھو سید نکربلہ دین محمد حدیر کے غل سلسل کی رات دیئے ہیں سید نکر سید نکربلہ میں وعدیں عبادی ہیں بولے حسین مولا تیری رضا کی خاتل بولے حسین مولا تیری رضا کی خاتل ایک اے پکر کے میں ایک اے پکر کے میں نے ہیرے روٹا دیئے ہیں سید نکربلہ وعدیں نبادی ہیں دین محمدی کے ملشن خیلا کیے ہیں سید نکربلہ میں وعدیں نبادی ہیں زہرہ کے ناز پالے پھولوں پہ سونے وعدیں زہرہ زہرہ کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک میں کربل کی خاک میں ہائے لٹا دیئے ہیں سید دیگر بلا میں سارے ملکے پڑو سید دیگر سارے وعدیں وعدیں نبادی ہیں دن محمدی کے ملشن خیلا پیئے ہیں سید نکربلہ میں وعدیں نبادی ہیں سید نکربلہ بلا میں وعدیں عبادی ہیں ایک بچ گیا تقومہ اس کو بی پیش کر کے ایک بچ گیا تقومہ اس کو بی پیش کر کے سید دیگر کے یوں تامن دکھا دیئے ہیں سید بلا میں وعدیں نبادی ہیں دن محمدی کے ملشن خیلا پیئے ہیں سید نکربلہ میں وعدیں نبادی ہیں بخشش ہے اس کی لازم زہرا کے غم میں حافظی بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظی دو دو چاہ پیان سرو کے دو چاہ پیان سرو کے دریا بہا پیئے ہیں سید بلا میں وعدیں نبادی ہیں جنہ ہم عدی کے غلشن خیلا پیئے ہیں سید دن بلا میں وعدیں نبادی ہیں ہیں کراچی نے اسی ایک علی حمزہ صاحب اللہ تعالی نے درجات بلند فرمائے بہت بڑے عالم دین تقوی پر ہے اللہ نے علمی عطا فرمائے تقوی پر محفلان پرنوالے کدھی کہتے ہیں خوش نزاجی دے اندر آکے تھوڑا بیان ہونا دلمبا ہو جانا کہنے دیں بھئی لوگوں کیا ہو گیا ہے نہ امداد ہو رہی ہے نہ داد ہو رہی ہے بچ چپو گئے نہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو نہ کوئی پیسے دے رہے ہو پیسے دے رہے ہو دیکھو انہوں نے لوگوں تھوڑا جائیں جگانا ماں سے اپنا مکولہ بول دے ہوں ورہا انہوں نے لالت نیسی ہے آج تو اسی کیوں ہی کام کراچی اللہ کر کے بیٹھے ہو بیٹھے ہو چپ کر کے امداد نہ کرو داد دا دے ہو یار جڑا ناز کھانا دا پڑا بیٹھے کیڑی محفل جانا کچھ بچے گفتگو کر رہے ہیں میربانی یہ دیکھو آئے کتھے ہو بندہ دیکھیں میں کتھے آیاں اور کنہ دیکھ واسے آیاں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادے اٹھتی ہجری دے اندر آبتی مدینہ پاک دویج ولادت ہوئی مدینہ جمعناوی مبارک ہے مدینہ جمعناوی مبارک 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 بڑی سعادت ہیں لیکن وہ شاہی خاندان سی نبیان دے خاندان دے وچائے آپ تھتی ہجری دے وچ پیدا ہوئے مولا علی نے دو سال تھی نگرانی کی تھی امام زین العابدین چالی ہجری تھی حضرت علی پاک شہید ہو گئے جامعہ شہزت نوج فرمایا نو سال تایا جان حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دی سیری نگرانی دے اندر امام زین العابدین دے انہیں جا ہجری دے اندر آپ شہید ہوئے پھر ایک سٹھ ہجری تک ایک آٹھ ہجری تک امام حسین دی مئیت دے اندر رہے بائیس سال کالے بن عمر تھی آپ دی جو دو آپ کربلا دے اندر گئے آپ نے فرمایا کہ میں باپ کو نو تحجد نماز سکھی ایک باپ اٹھ کے نو اٹھ ہوئے پڑھ جا پڑھ نماز پڑھ کے آ فرمایا انجنئے کیا انہوں میں دون پڑھ دیاں دیکھے آ اللہ نے میرے دل دے اندر محبت نماز پیدا فرما دیتا فرما دی تی تو تربیت کی نے کہی تھی امام آدم رحمت اللہ نے امام جعفرسادق تعالیٰ نےобہ نبی.'" دو سال نے فرمایا باقی زندگی نہیں ہے میری زندگی گئی ہے جو ہے میں دو سال امام جعفرسادق به کا قوانیت اللہ نے عطا فرمائی اللہ تعالیٰ Christine عظمت و شان امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمایا غالباً آپ نے دادہ آپ نے باپنوں آپ نے پردادہ آپ نے دادنوں مولا علی کو لے کے گئے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دعا دیتی یا ہاتھ لائیا جاؤ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے گا چمک دار دے گا فرمایا جنرے اندر لوگوں دے مسلمانوں دے دل روشن ہو جانگے اتاقو فراست المؤمن فانہو ینظر من نور اللہ فرمایا مومن کی فراست سے بچو وہ خود ذات سے نہیں دیکھتا مومن کی فراست سے بچو اپنی طاقت سے نہیں دیکھتا فانہو ینظر من نور اللہ وہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے فرمایا امام آدم رحمت اللہ علیہ آپ تھی بارگاہ دی اندر امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ اپنے نوازتی آئے مانے کیا پتر غریب ہاں تو کمائے کر دس وچنا جایا کر امام آدم رحمت اللہ نے فرمایا تو کہنیے میرے کار دا ٹکر نہیں پورا ہوں دا میں انہوں دیکھیاں شاہی خاندان دے ہوتے فلودہ پستہ پا کے کھا رہے ہوں ہارے 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 مات بڑھ بولی بول کے تھوڑنیاں بول کے چلی گئی فرمایا میں ہی پریشانہ ہو تیرا خرچہ بھی دیاں گا ایندہ بھی دیاں گا آج تو انہوں تو بھی کل لے کے جانیے لوگوں نے کپڑے دی محل صاف کریں میرے کل چھٹ جاں ایسا کر دیاں گا آج لوگوں نے کپڑے تو ہو رہے ہیں کل لوگوں نے دل تویا کریں امام ابو یوسف اکوری حرون رشید دی بارگاچ بیٹھے آپ دی بارگاچ فلودہ آیا حرون رشید دی کل وہ پستہ پایا زارہ کچھ آیا آپ نے امام ابو یوسف رحمد اللہ دی بارگاچ اندر پیش کرتا امام ابو یوسف رحمد اللہ نے جو دیکھا نا آپ ہاتھ سو پائے آپ خوش ہو گئے فرمایا حرون رشید نے کہا کیوں خوش ہو گئے ہو انہوں نے کہا اس کر کے میرے استاد نے ایک گالے کی تیسی آج اللہ نے بوری فرما دی فرمایا اتقو فراست المومن کل کیا ہون والا ہے کل کیا ہون والا ہے میری زندگی کے آخر حصہ کیا ہون والا ہے تو کیا پڑھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابو امام آزم رحمد اللہ نے یہ چیز بھی عطا فرما دی امام آزم رحمد اللہ نے فراست عطا فرما دی اور اس قدر فراست دی بندہ وضو کردہ بندہ وضو کردہ اگر سانو علم ہو جائے اس بندے نے وضو کی تا پانی دے ویچ کیا جا رہا کتنے گناہ جا رہے ہیں فرمایا کہ بدبودی وجہ دو سمیل دی وجہ دو اسی اس جگہ دے کھڑے ہی نہ ہو سکیے امام آزم رحمد اللہ علیہ نو حضرت علی پاک تی دعا دی وجہ دو حضرت علی پاک مبارک ہاتھ تھی تھاپی دی وجہ دو ایسا علم اطاف فرمایا ایسا علم اطاف فرمایا لوگ وضو کردے نہیں لوگ وضو کردے نہیں لوگ وضو کردے نہیں پکڑ کیا کہا میرا پتر جا تو والدہ اندر نا فرمانے جا آج توبہ کر معافی مانگونا نورازی ایک انہیں گناہ کے حضور پتر تو شراب بھی ہیں شراب چھڑ دے دوسرے نے کہتا پتر زانی ہے زنا چھڑ دے آپ نے اللہ دی باقبار کا دیندر دعا کی تھی یا اللہ مہربانی فرما اے علم میرے تو دور کر دے کینہ کینہ دیکھا گا گناہ برداشت نہیں ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دیارت کر دی یا اللہ اے علم دور کر دے لوگ کہنے دے نہیں انہوں کندے پیچھے نہ پتہ نہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میں کہا نبی کے غلاموں کے غلام غلاموں کے غلام جب اللہ فراست عطا فرما دے پانی میں چلتے جو چاری ہو رہے ہیں جو سینس کا آلہ نہیں دیکھ سکتا امام آدم رحمت اللہ لے فارس کا نوجوان تیک بھی رہا ہے صرف اے نہیں پتا چڑھنا گناہ ہے اے بھی دیکھ رہا ہے کون سا گناہ رور کے جانب اے فراست امام آدم رحمت اللہ لے جو دو سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے دی میں یہ تیندر گزارے حضرت امام زہن العابدین جنہ نے دو سال علی پاک تینگرانی دے اندر نو سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نگرانی دے اندر فرمایا پاکی سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دے اندر تربیت پائی جب کربلا دا واقعہ پورا ہو گیا بعد چائے کچھ عرصہ گزر گیا ایک بندہ جنہاں مختار سکفی ہے مختار سکفی آیا انہیں بظاہری طور دے اہلِ بیت تا وفادار بان کے آیا کہ میں بدلے لماں گا انہاں دے میں سب کچھ کرانگا مکتوب پہ جے انہاں کہے جاؤ دیکھ یاؤ امام زہن العابدین آؤ میرے نہ رل جائے میں انہوں نے سرداری دینا سردار بان کے سردار بان جان میں انہاں دی غلامی دے اندر رہ کے اہلِ بیت تا فرمایا میں بدل علماء کا امام حسین دا امام زہن العابدین جنہاں دی تربیت مولا علی نے فرمائی جنہاں دی تربیت مولا حسن نے فرمائی جنہاں دی تربیت فرمایا مولا حسین نے فرمائی فرمایا تُسی انہوں ہونے دیکھ رہے ہو فرمایا میں عیدِ قبر تک جانے والا انجام دیکھ رہے ہوں نظرانہ پہ جا امام زہن العابدین ادی اللہ تنگول آپ نے نظرانہ ٹھکرا دیتا فرمایا کہ نہ میں تیرے کل آمگا نہ میں نے تیرے نظرانے دی ضرورت ہے فرمایا اے بندہ آجی بھی بات بخت ہے قلبی بات بخت ہے اے بندہ فراتیہ ہے اے بندہ عزت قابل نہیں زمانے نے دکھایا زمانے نے دسیا جدو فیرو مختار سب کی ایک کمکرن دے بعد نبوتہ دعویٰ کر بیٹھا لوگاں نے دیکھیا جو امام زین العابدین نظر نے دیکھیا جی لوگاں سچ اندر ہوگی نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے خلافت حسینیت حسینیت حواز بلند کر کے حسینیت حسینیت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت صاحب دا استقبال کرو نہ رستہ دے ڈسٹرب نہیں کرنا عدب دینال سلام کرنے انہوں نے کوئی تکلیف نہ ہو اگر ملان دے اندر مل ملان دے اندر انہوں نے کوئی تکلیف ہون دیئے پھر یہ عدب نہیں ہے عدب دینال رستہ بناو دو رایا درمیان دے اندر رستہ دے حضرت صاحب جلوہ کر رہنگے تو شریف لے آنگے یا بیج آنگے پھر آکے سلام لے لو عدب دینال واری واری ملان دے اندر رایا جلال تمہانا کوئی تکلیف typer آپ کو تو کوئی تکلیف انے کیونکھ کے لیے اندر رہن پر مثل میں لایے قید توجہ سے ہیں نہیں پانہ سیونین میں مائنسی رکھتے ہیں کے لئے میں چلیف ہے پڑا ت Representative والمریکہ ادب دنال ادب دنال ادب دنال ادب دنال ایک دوجہ جو چڑکے نہیں کوئی رہے بھی گیا بعد سلام ہو جائے گا لیکن سلام لینڈا گیا کسی نوی تکلیف نہ ہو خاص طور دے حضرت صاحب رستہ بنا دے ہوں ایک سیڑتے دو پندے کھلو جان نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق حسینیت 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یار سون اللہ لبیک 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 یار سون اللہ لبیک 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 بلندہ وعد کر کے لبیک 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 یار سون اللہ لبیک 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 یار سون اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبے 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 لبنے لبنے موسیقی محمد ایک عدد ہے انشاءاللہ پڑا کی پھر انشاءاللہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم میں خواہ لے کرنا ہے تمامی باب ملکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ وَسَلَمْ عَلَيْهِ قَيَا حَبِبِبَلْمَلَا اُدھے داندھ موتیاں دیاں ہنے لڑیاں تِ اُدھے راما دے وچہ مران رینے کھڑیاں تِ اکھیاں دے وچہ قدرتی سر میں دیداری تِ دلانو قتل کر جوے کٹاری تِ جگر دل بند مئی آم نادا تِ بابلے او پیاری فاطمان دا تِ قدیمی شینشاہ عالی گرانا تِ حسن حسین دا لجپان نانا قدیمی شینشاہ عالی گرانا تِ حسین و حسن دا لجپان نانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا سبق دے کے گئے قبلہ صاحب فرمان دے کہ رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کر پلا والے رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کر پلا والے لگا کے سرب باطل کو مٹا گئے کر پلا والے کٹے بازو چلے خیمے دیئے چانوں کے نانا نظرانے کٹے بازو چلے خیمے دیئے جانوں کے نظرانے لٹا کے اپنا خر امت بسا گئے کر بلا والے آپ فرمان دے تلاوے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں تلاوے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں بابا جی نے فیض آباد بھرنے کے اندر فرمایا اوہ فانو موت دے دیاوے دین والے ہو دیاوے موت کے دے کر ہمیں تاجدار ختم ربوت پہرے سے روکنے والوں ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کر بلا والے ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کر بلا والے وہ تسلیم و رضا والے وہ تسلیم و رضا والے نبی والے خدا والے اے آصف ہر دیا حق کا چلا گئے کر بلا والے اے آصف ہر دیا حق کا چلا گئے کر بلا والے بہت ہی مختصہ ٹیم دے اندر حضرہ سیبدی من کب آواز دے میں ٹیم دیں گا جناب آپ مرید خاص جناب محمد زشان قادری صاحب قادری صاحب موسیقی موسیقی زہرہ کی کیا بات ہے لہرہ کے کہتی چلی یہ ہوا زہرہ کے بیٹوں کی کیا بات ہے جن کے کسیدوں سے گونجی فضا زہرہ زہرہ کے بیٹوں کی کیا بات ہے ان کا وسیلہ جو میں نے دیا رحمت نے مایوس پھر نہ کیا پوری ہوئی میری ہر ایک دعا زہرہ کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرہ کے بیٹوں کی کیا بات ہے جبریل جبریل نے راز کھولے یہ ہی سرکارِ عالم بھی بولے یہ ہی صدیق فاروق نے بھی کہا زہرہ کے بیٹوں کی کیا بات ہے شیخین جن کو اٹھاتے رہے جبریل جولا جولاتے رہے شیخین جن کو اٹھاتے رہے جبریل جولا جولاتے رہے جن کی سواری بنے مصطفیٰ زہرہ کے بیٹوں کی کیا بات ہے ہے اب کہاں دب دبائے یزید ہے اب کہاں دب دبائے یزید چند دن کا تھا زم زمائے یزید ہے ہر کوئی آج نگمہ سرا زہرہ کے بیٹوں کی کیا بات ہے مصرور ہوں گے حسینی مگل جھک جائے گا ہر یزیدی کا سر اعلان محشر میں جب یہ ہوا زہرہ کے بیٹوں کی کیا بات ہے مقبولِ تربارِ رب ہو گئی منظورِ شاہِ عرب ہو گئی جن محفیلوں میں یہ نعرہ لگا زہرہ کے بیٹوں کی کیا بات ہے ناپاس آئے نجیاست زہیر قربان ہے ان پہ تہارت زہیر شاہِد ہے اس پہ کلامِ خدا زہرہ کے بیٹوں کی کیا بات ہے بڑے اچھے انداز دے اندر منقبت شریف پیش کار رہے ہیں اللہ تعالی علم عمل دے اندر رزت اندر رزق دے اندر برکت فرمائے اللہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ نے ہر محاذ دے ہوتے ہر جگہ دے ہوتے جو نبی پاک علیہ السلام دی نال نسبت رکھن والدہ عدب کر کے بھی دسیا لے کے بھی دسیا بول کے بھی دسیا ہر لحاظ نے فرمایا تیری نسلِ پاک میں ہے تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب کھرانا نور کا لطف کتنا نماز بچے اگل سیگا اراز بچے حسین سجدے تو سر نہیں چاہیا حسین آجوی نماز بچے نمان شاہ صاحب دے فیلہ میں ایک اینہ دے حوالے کرنے والا ماں اینہ دی آمد کپل جواب جئے گا نہارے تکبیر بی 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 اللذی خلق الاردین والسماوات وصلات والسلام على محمد من صاحب الموجزات بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم رسول فخزوه وما نهاکم عنه فانتهو واتق اللہ ان اللہ شدید العقاة صدق اللہ مولانا العليل عظیم الكریم الرعوب الرحیم العليم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم چوم چوم کے سارے پڑو السلام کہ یا رسول صلو اللہ وعلا آلکا واسحاب کا یا حبیب اللہ مل کے یا اسلام گھر کہانیان آلی رسول دیان ہمیں لکھئے تسیلی کہنے ہمیں لکھئے گھر گھر کہانیان نے آلے رسول دیان بلو گھر گھر کہانیان نے آلے رسول رسول دیان گھر گھر کہانیان آلے رسول دیان گھر گھر رسول رسول دیان رسول ستیل نون خیر ستیل جید خات اس دین نون خیر ستیل جید خات لکھئے جوان یان آلے رسول دیان لکھئے جوان یان آلے رسول دیان آلے نون نون خیر کہانیان آلے رسول دیان آلے بے نسل ہو کے مر گئے کہیں دے سجید لو کو بے نسل ہو کے مر گئے کہیں دے سجید لو کو نسل مکانیان آلے رسول دیان بلو نہ گھر گھر کہانیان آلے رسول دیان بلو بھر گھر کہانی آلے رسول دیان رسول دیان لگی لگی سے لگی سے لگی سے اکھاڑے لگی کس اکھاڑے نہ اوڑی جین شانا پچھانی آنے آلِ رسولِ دینیاں آنکھ دی تھندک دیل دا چین 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 اسی طرح سینے دا تل دا کے گینے وہ ہر فشانیاں نے آلِ رسول دیا اپنوں نہ بھر گھر کہانیاں نے رسول دیا گھر گھر کہانیاں نے آلِ رسول دیا ناکام ہوتے کر پر پچھ کہ گئے جزیدی ناکام ہوتے کر پر پچھ کہ گئے جزیدی سب کام رانیاں نے آلِ رسول دیا آلِ رسول دیا آلِ رسول دیا ہوتے ہوتے گا بولے گا آخ کی ٹھل لکھ دل دچیں کربلا کشا حسین کربلا کشا حسین گھر گھر کہانیاں نے آلِ رسول دیا کربلا کشا حسین اور پچھ کہ کوئی دیا دینا دِعوں نہ دسا کیسے بیٹھے ہوئے تو آلیاں شہزادیاں نوازیاں پوتریاں پانجیاں پتیجیاں پاڑی چهوڑی جو بیٹھنیاں اور ملے دے شاہ ریاجن پیر ریاجن کوئی مسجد تے خطیب امام صاحب کاری صاحب حافظ صاحب آجن مولانا آجن سیرانت آتفیرانت کہن کاتنیاں دے نام کی رکھے جے اگر نام نہیں رشن خدید جائے حفظہ اے مونہ زینب اے 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 ام اے قلسور میں رکیہ ہے پتر فاطمہ ہے سہرہ ہے پتول ہے نام نہیں رشن پتہ کی ہیں پچھے جے کوئی دیاں دینا تیون دسو اینات رانیاں نے آلے رسول دیاں اینات رانیاں آلے رسول دیاں بولو نہ گھر گھر کہانیاں نے آلے رسول دیاں کر دی زہیر میں لو دنیاں پیار ساری تو آنوں کیسے نے غلط تحسیہ ہے کہ مولوی تکھے ٹھنڈے ہوں جانے نہیں مجمع تکھے ٹھنڈے ہوں جانے پتر ہے تو آنوں کیسے نے تحسیہ ہی نہیں آجتا کہ تکریر مولوی یہاں مجمع کراندہ ہے دیل چاہے پوسکار دیو دیل چاہے اٹھے لے کے اپنے نال مینوں میں اڑاؤ کر دی زہیر میں لو دنیاں پیار ساری کر دی زہیر میں لو دنیاں پیار ساری ہے میرے پانیاں نے آلے رسول دنیاں کربلا کشاہ حسین کربلا کشاہ حسین آخ دی چھتے لے دل چاہے گھر گھر کہانیاں نے آلے حردیاں بلو نہ گوھر فشانیاں نے آلے میرے انتہائی کرم فرما عالم نبی فاضل جلیل خطیب خوش بیان حضرت قبلہ اللامہ مولانا کاری علی سرور صاحب نقش بندی دامت فلودہم زینت محفل محترم المقام عزت محاب حضرت قبلہ اللامہ علام مرتضی صاحب سیالوی دام اکبال اور میرے بیرینہ اور انتہا درجین کرم فرما محترم المقام عزت محاب عالم نبی فاضل جلیل خطیب شولہ نوا حضرت قبلہ اللامہ صاحب زادہ کاری علی حسن صاحب چشتی دامت برکاتہم اور رونک محفل محترم المقام عزت محاب حضرت قبلہ اللامہ مفتی غلام عباس صاحب دام اکبالوہو محترم المقام عزت محاب جناب حافظ محمد آزم صاحب سلطانی محترم المقام عزت محاب جناب حافظ محمد فیضان صاحب سلام jail عمام proven عزت محاب ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات موززین علاقہ احالیان تین سو چھپن چک بانیان مہمانان نمازیان حاضرین و ناظرین و سامین زبیل اکرامی والاحتشام اجدہ ایک خوبصورت پروگرام نبیان تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دی آل اصحاب بالخصوص شہداء کربلا اور اسپیشلی نواسہ رسول جگرگوشہ بطول راکیب دوش پیمبر جانے جانے کائنات محبوب شفی موزم حضرت سیدنا امام الشہداء امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ علاجت دی ہی وآلہ السلام دی بارگاہ اچھان حدیعہ محبت اور تحفہ عقیدت و ارادت پیش کر نواز دے ساڑے پیارے مرید برخوردار محمد احسان قادری برخوردار محمد زیشان قادری اور پیارے بیٹے برخوردار محمد فاروق قادری سلامہم مسجد دی انتظامیاں حضرت صاحب نر مل کے تو سیئے سونا پروگرام تردیب دیتا میری دعائے اللہ پاک توانو دارین دیا خوشیاں اور برکتان آتا فرما ہے منو علامہ صاحب نے اس خواہش دا اظہار فرمایا سی کہ ختم نبوت دے حوالین الجڑا پاکستان اچھ ان دس ٹائم ایشو چل رہے ہیں انو بھی تسی ہائی لائٹ کرنے ہیں اور بچیاں نے کہا سی کہ ایسی شہدائے کربلا دی یاد اچھے محفل پاک سجائیے کہ تسی اونا دیاں بھی گلنا سنانیاں نہیں تقریر دا ادھا عیسیٰ مصطفیٰ پاک دے نواسیاں دے نام ہوئے گا ادھا عیسیٰ پھر ختم نبوت دے چوراں دے ڈاکوان دے کان کھیچ لماں گا چیرے تو اداسی ختم کرو کیونکہ ایک کلخانی یا چیلم دی محفل نی خدا نہ خواستا اللہ دے پیارے حبیب دے ذکر دی محفلے سرکار دے عظیم الشان دے عظیم المرتبت دو ترین دے ذکر دی محفلے چیرے دے مسکراہت سجا کے فرماو ہاں والا سبحان اللہ آئیت نبی بخش صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اینا نے منو کیا جناب محمد بخش نبی بخش اینا دے ابباجی نے ناوے حلو کڈے سونے رکھے ہیں نا سون کے خدا دی کس میں پتا لگ جاندہ ہے کہ بابی دا عقیدہ ایک نمبر سی سبحان اللہ اچھی عواز نا تے اے گوجرے دے اردگرد کوئی محفل ہو ہوئے تے ساڑھے نالے تشریف لے کے جاندے نہیں تے ہونے کاروبار دے سلسلے چجگل مرخل سمدری ہوں دے نہیں تے آج اینا نا رابطہ نہیں کیتا ہے آپ پہ ہی تشریف لے آئے ہیں اللہ پاتھ جللہ شانو ہوں دارین دیاں برکتاں مسردتاں فرحتاں راحتاں استراحتاں عطا فرمائے تقریر میں ٹو دی پوائنٹ شروع کرن لگاں کون نے کربلاوا صدقے جائیے امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی علیہ الرحمہ دی عربی بکے السوائق المہرے کا مکتبت الفجاد بیروت دا چھاپا ایک جلدیچ مکمل کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 500 فق دے چار امامہ وچوں معروف امام امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ دا عقیدہ لکھے ہویا ہے کہ آپ فرماندے ہوں دے سن آل النبی کی ذریعاتی وہم علیہی وسیلتی وارجو پہم عطا غدن بید الیمین صحیفتی کہ مصطفیٰ پاک دی اچھی شان والی آل دے گلستان دے پھول دے اونا دا پیار چندنے میں میرے واسطے رب رسول دیا پاک دے عظیم بارگامہ میں چھ پونچن دا وسیلہ ویئے تے ذریعہ ویئے فرماندے نے سرکار تی آل دا پیار انشاءاللہ منوئے فائدہ دے وے گا کہ کل قیامت دے دن میرا آمال نامہ اللہ دے ہو کم کل میرے رائٹ ہینڈ یعنی سجی آتھج ترمایا جائے گا ان پینڈ دے پچیتی بندے بیٹھے ہو تجھے گو گے ایک ہی کہی جاندے ہو بھی سجی آتھج آمال نامہ پکڑایا جائے گا ایک وہ فائدی علی گالے ہاں جی فائدی علی گالے تو میں قرآن پاک دے سہر نہ کر آ رہیے اللہ دا پیارا کلام تیس ماہ پارا سورہ انشقاق سورہ انشقاق دی آیت نمبر ساتھ آتھ اور نو خالق و مالک ارشاد فرمارے فاہم میں ہے من اوتی اگتا بہو بیمینی فسو پہ یوں ہاں سب ہی سابیں یزیرہ وینقلیب علیہ امل ہی مسنرہ اللہ فرمان دے کل قیامت والے دینے جیسے سبز پخت ہو اور اچیاں شانہ والے اچے بولندوں نصیبہ والے بندے دے سچے ہاتھ پیچے آمال نامہ صحیفہ آمال پکڑایا جائے گا پرورتی گار فرمان دے بھئیہ آباد رگو پرورتی گار فرمان دے او دا حساب کتاب جلدی جلدی لے لیا جائے گا جنتییاں بادیاں لٹ اپنے کاروالیاں دے گول جا دے گا کبے گا منو جپیاں پاپا کے تہنی جتاں کے مبارکان دے گا کیونکہ میں میدان حشر بچوں سنکسیس فول تے کامران ہو کے آیا اونچی آواز میں بولا کرے نا یار سبحان اللہ میں قربان جاں وان پتر آباد رگو تیرا پیار میرے نال رہے گا اے قربان جاں وان جے میں ہوں ٹکن لگا سے نا تے فکر میرا جسم تیرا سہارا بن گیا ہے اے کاش کل قیامت اللہ دن جی تو میں ٹکن لگا تے توں میرا سہارا بن گا ہے درے لفظاتیں گوھر کری ہو میں آکر نہیں بکھائی اے اچس اللہ دی قسمیں اے سیتر رہی ہیں میرے نال رہے ہزاروں درجہ یہ بچہ اچھا ہو میں گا مصطبہ پاک دے اہلِ پیترہ پیار سادہ وسیلہ تے سادہ ذریعہ کون نے کربلا والے جزیدیاں نے کنہ دے گلیاں تے خنگر پھیرے کہے دے گا کنہ نرولایا صدق جامع میں اپنی کتاب ہر سانسی باتت اب ایک سفر سے اکازی کی تھی ہے نبی کے ہیں علی کے ہیں بلارے کربلا والے نبی کے ہیں علی کے ہیں بلارے کربلا والے نبی کے ہیں علی کے ہیں نبی کے ہیں علی کے ہیں دلارے کربلا والے نبی کے ہیں علی کے ہیں بلارے کر پلا والے پڑے ہی شان والے ہیں یہ سارے کر پلا والے پلو نہ پڑے ہی شان بانے ہیں یہ سارے بلارے کر پلا والے اور ہزاروں میں یزیدی فوج تھی پرچی تو نہ پائی ہزاروں میں یزیدی فوج تھی پرچی تو نہ پائی بہتر تھے مگر پھر بھی نہ ہارے کر پنا والے تاجدار خط میں نہ بہوا تاجدار خط میں نہ بہوا آنکھ کی تھندک دل تچیں ہاں بہتر تھے مگر پھر بھی نہ ہارے کر پلا والے اور خدا یا جب بے ضرورت ہوں شفات کے سہاروں کی سہیلہ حکمت کے ہوں اس دن سہارے کر پلا والے تو ہر سریت ہوں اس دن سہارے کر پلا والے تو ہر مؤمنے کے ہوں اس دن سہارے میں قربان تین سار جاما کون نے کر پلا والے گبلہ لک ایٹ می انزورو علیہ میری طرف ویکھیو شفات آئے گا اللہ دا قرآن پیش کرن لگا کون نے کر پلا والے میں صدقے دے قربان یاوان بیٹے آباد و شاد ربو ہر دکتوں آزاد ربو اللہ دا پیارا کلام اٹھائیس ماں پارا سورت الحشر دی آئیت نمبر سیون میرا پروردگار ارشاد پر ماندے ہوئے میں آتاکم الرسول فغضو کما نہاکم انہ فلتہ اتاکم اللہ ان اللہ شدید دل اقا بطور خلاسہ سنان لگا ترجمہ اللہ فرمان دے کائناتے رنگ بوہج بسن والے اے پروانیوں شمائیں تو ہی تو رسالت دیو پروانیوں میرے ماہی دیاں ظلفان دے اسیروں تے کہہ دیو مولا حکم اللہ فرمان دے جو میرا محبوب تنو دے خضو فل عمر سیگا جمع مذکر حاضر والا اللہ فرمان دے رولا نہ پائے چپ کر کے میرے محبوب تا دیتا ہویا توفہ لیلویو وہ میں نہاکم کس چیز تو میرا محبوب منع کر دے ممانعت فرما دے انہو اس چیز دن تسی فنتہو رک جائے واتق اللہ اللہ کلو در دے این اللہ شدید الاخاب پیشت اللہ ڈاڑیا سزامہ دین والا صدق جامع قبلہ آیت دا ترجمہ ٹرانسلیشن تسی سمات کر لی صحیر شاہ حاشمی نتیجہ کل کے دین لگا مصطفیٰ فاق نو مخاطب کر کے اللہ فرمان دے محبوبہ انہو لوگ کا نو کہہ دے سزامہ ملنیا جے پڑیاں ڈاڑیاں جے میری گل نو رد کیتا پیڑا اوضہ پار ہونے جنہیں محمد دا توفہ قبول کیتا تو مصطفیٰ جان رحمت دی منع کیتی ہوئی چیز تو منع کر کے جنہیں منع مڑ کے مصطفیٰ فاق دیا سنت آتی عمل کیتا بیٹے سر اٹھا جس نفی نے سانو نماز بطور توفہ دیتی قانون زکاة دیتا قانون حج دیتا کلمہ دیتا قرآن دیتا ایمان نلدس و چشتی بابا او سے رسول نے سانو حسین دا پیار بھی بطور توفہ دیتا اور جس رسول نے سانو چگلی تو روکیا چھوٹ تو روکیا او سے رسول نے قسم کھا کے دس ہو او سے رسول نے آل رسول دیت دشمنی تو منع نہیں فرمایا اللہ نعرہ رسالات نعرہ رسالات حسین یاد میرے نبی دی بیوٹی فول ورڈز خوبصورت لفظان اپنے نال لے کے جانا اتاری بھائیہ جناب محمد حسین اتاری صاحب پندل آف تھینکس جتے مل دیو آج کلتے اللہ دی کشمیں دیلی نال لے جان دیو سونا چلا رہے اللہ عزتہ وچ ہنر وچ فن وچ رزق حلال وچ نزول فرکت فرمائے سدا فرماندارا میں قربان جاما میں اپنے آقادے مٹھڑے بول سو نہرے قول پیش کرل نہ کاؤں امام ابو نعیم مہرانی اسفہانی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب معرفت صحابہ دارو وطن عرب شریف کو ستہ جلدہ وچ چپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود والی نمبر ایک پیج نمبر فور تھرٹی نائن اتی میرے آقاد حدیث لکھی ائیے انبداللہ ابن پدر رضی اللہ تعالی ملہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلام من احب انج ترک لہو فی عجل وانج مطعب مخف لہو جل جلال فل یخلف نی فی اہل خلافت حسنت ومن یخلف نی فی ہم بھتی کا عمر مبارد علی یو مل قیامت مصوت مج او کم ک میرے دیتوڑ کریم آقا فرمان دے نے او لوگ کو جڑا پندہ چاند ہے میری زندگان برکتہ آجان جڑا بندہ چاند ہے میرے شام برکتہ جائے جڑا بندہ چاند ہے مینو حجم موت نا آوے مصطفیٰ فرمارے نے عیسان قادری میں تو نہیں پتر ساٹی کی ایسیت ایک گل یاد رکھیں اسی پیران فقیران دے مانی لوگ پتر سر اٹھاؤ فارو قادری سرکار تو صدق قادری ملگ لیکن اللہ دی قسم سادہ اے اقیدہ نہیں کہ گوث پاک کسے دی عمر بد آسکتے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سادہ اے اقیدہ ہر کے زمین کہ گوث پاک کسے دی آئی ہوئی موت تال سکتے مگر اگلی گل بھی سن لے زندگی اللہ دے ہاتھ موت اللہ دے ہاتھ موت آئی ہوئی موت تال سکتے بس اللہ اپنے پیغمبر پیراں فقیراں دے اپنے پیارے پدیان دے گین تے میرے پتروں تے میرے میتروں کسے دی آئی ہوئی موت تال دے ویتے واپی کون ہون دے ویج لا تڑان والا سر اٹھاؤ نہ کی بلا میں فرقہ وادی یدنو ہوا دین والے جمل قدی تقریر چھ شامل نہیں کی دے ہاتھ دیا گل سدیا سدیا سمجھ ویچان والیا گل اللہ دے حبیب فرمان دینے جڑا بندہ چان جائے تیری آئی ہوئی موت تل جائے میری سندگی دے ماہ سال بد جان حضور فرمان دینے انہوں چائی جائے فل یخ لف نیفی اہلی خلافت حسنت آب آؤ او میرے آل میرے کار والے میرے اہل پیت مطلق میرا اچھا خلیفہ بن جائے یعنی میرے کار والیا نل کو سلوک کرے جو انہیں منہ میرے کار والیا نل کر دیا ہو یا تک اے اگلا جملہ زنی حضور فرمان دنے ومن یخ لف نیفی ہم تجی رہو نا دی اب او تو نا دی مطلق میرا اچھا خلیفہ صاحب اتنا ہو جنی میرے تو بعد میری آل نل آل بے فائل جنی میرے تو بعد زیادتی زلم کی تے حضور فرمان نے خودی کا عمر ہو خودی عمر تے مات لگ جائے گا ایمینی دشمنان آل رسول سریا جوان 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 چھڑ گئے اللہ دا باد اینا نو اللہ دا مہر جلدی جلدی لپی تے چلے لے گا حضور فرمان نے وراد علی یو مل قیامت مصور دم وج قیامت دن جو میری کچھ ری وچ جائے گا مہدان حشر وچ میرے مدھے لگ گا وہ دا پوٹھا کالا ہو دے گا اہل بیعت مصطفیٰ دے دشمن آدھے چھے اچھلے دن اکھرے پاس اون آدھے ہون گے جن دا محمد سحابی نان دے کردار دے مطابق کردار ہو گا جن دے سینیاں وچ محمد آلدہ پیار ہو گا سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی واس دے پھر میں لکھئے کہ منظور خاص جو مقبول آم جو آل نبی دا جل او برن تے غلام جو کہ منظور خاص جو مقبول آم روے آل نبی دا جل پن کے غلام روے قدی ناش اللہ آل مقام روے آل نبی دا جل پن کے غلام روے تُس ہی بھی مسکر آم کہ چھو مقبول کہ لاؤ آل نبی دا جل پن پن کے غلام روے آل لبی دا جل پن کے غلام روے خوشن کیا نال سورور بھی سورج بھی نک لے گا پھیلے گا نور بھی میرے چھو دے کیوں دکھان دی شام روے آل نبی دا جل آل پن کے غلام روے کبھو نال آل کار کے آل نبی دا جل آل 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 نبی دا جل آل پن کے غلام روے دھنگا نہ پی وے کدی بھنگا نہ پا وے کدی بی چن نشہیاں بی کے سوٹے نہ لا وے کدی اے سونیاں پگڑیاں والے بندے چھو لے تو آٹے چھرکے مسکراہ ٹانی جائی دی نا چلو او تے نہیں سمجھ تجھ دار بی یاد رو در پن اتا مدروب پڑھ پڑھ آنا لوگ پیٹھ سوٹھ را حقی جا کی ہند دے کسی پی سر جان دے بھنگا نہ پی وے کدی بھنگا نہ پا وے کدی نیچ نشہیاں پی کے سوٹے نہ لا وے کدی ہاتھ بی جو دے صدا تک وے تجا مہ وے آل نبی جا جی نا نار تک نار رسال نار حید حسینیت 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 اچھا میری ایک چھوڑی جی خواہش ہے جی عمل کر دیو دوری کر دیو تو میر بانی بندل آف تھینس نہ ہی کرو گے تو کوئی ایسی گالی دبکہ میں کیسے نہیں مارنا تو اسی ایک وری پھر حسینیت کہنا ہے اگر تھوڑی کی تکلیف فرماؤ تو ذرا جذبات چاہ کے کہ تسی دو میں آتھ کھڑے کر کے زندہ باد کہنا ہے ہاتھ تھلے بھی رہے تو میں لامہ نہیں پینڈ لگا لیکن تسی چکو یا نہ چکو میں مولا علی دی چالیسویں نسل دا شہزادہ ماں اپنے اپنوں شہزادہ کہہ رہے ہیں شاہزادہ دا مطلب ہوں دا ہے شاہ دا پتر شاہزادہ ہونا اپنی تریف نہیں ہوں دی اپنے بڑیریاں دی تریف ہوں دی یہ تسی چکو نہ چکو میں تے دوں میں بازو چک کر جواب دے ماؤ جا ہے زندہ باد زندہ بہت تاجدار خرم نبو سارے اہلِ بیعتِ کرام شانوالے پر کربلا والے یاندہ شاہ میں قربان جاما تاجدار کربلا نل میرے آقادہ پیار انوکھاتی نرالا میں اپنے گولوں گالنی کر کے جاں وانگا مکی مدنی عربی بھول دیاں سونیاں سجیاں حدیثاں شامل خطاب کرن لگ رہاں کون مرشد حسن کے حسین قبلہ حوالہ نوٹس کریو امام ابن اساکر علیہ الرحمہ دیو تاریخ مدینہ تھی دمشق اسی جلدہ دی کتاب دار الفکر بیروپ چھپیوئی میری ذاتی لائبریری وچھ موجود ہیں جلد نمبر چھتی پیج نمبر تھری ون تھری اتھلی ہوئے مصطفیٰ پاک نے فرمایا لوکو ہر پچہ اپنے باپ دی طرف منصوب ہن رہے مگر نسل فاطمہ نو کڑ کے انہا دنیا رگاں وچھ سین اگرچ علی حیدر کرار دیں فرمایا وہوں اتراتی پر اے فاطمہ دی شہزادے اے میری ذریعیت میں اے میری نسل میں اگلا جملہ کی بلا زندگی سے کئیاں بندیاں میں پہلی مرتبہ جملہ سکتے ہیں حدیث پاک سے جملہ پر رہے ہیں پناوٹی کل نہیں سرکار فرما نے خلی فوق منتی نہ دی اوہ جوڑی منتی راپ نے میرے پشلی فجود نو لائی ہے نا اوہی پاک منتی فاطمہ دی شہزادیاں دی جسمہ دی چستے مال ہوئی ہے اونچی بولا گرے نا یا کربلا کشا حسین 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 اے حدیث پنن لگا مشکات المسابیہ دار القطب العلمیہ بیروت تحپیوئی دو جلد چار حصیات مشتمل جلد نمبر دو حصہ نمبر چار سفا نمبر چار سو چالی امپوریت رضی اللہ تعالی انہو کالا کان رسول اللہ یخدبنے اذ جاء الحسن والحسین علیہما کمیسان احمران یمشیان ویاثران فنازل رسول اللہ من المبر فحملہما وغداہما پین یدیه فمقال صدق اللہ اینما اموالکم واولادکم فتن طن نظر تو الہا دین سبی یعنی جمشیانی ویاضرانی فلام فلام اسبر حتیٰ قطع تو حدیثی برفا توحبا وقت نہیں برنا میں اگے چلدہ کبلہ صدق جانب بس نقشہ کھچکے جلدی جلدی سنوان نو سمیتن لگنا کون نے کربلا والے پوریتہ گندے نے مسجد نبوی شریف صحابہ دی جھنج وچ لارا مصطفیٰ پاک شرکار ممپر پاکتے بیٹھ کے یا کھلو کے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہنے کے پوریتہ گندے نے اچانک داخلی خارجی دروازے بھی چوم لال رنگ دے تاریدار کرتے پہنے ہوئے ننے ننے دو شہزاد حسنین قریبین تیبین تاہرین نورین شریفین منیبین کمرین شمسین سراجین امامین حمامین عظیمین جلیلین شہیدین شہیدین جمیلین شکیلین سبیہین ملیہین افتقار و فخر کونین بلکہ جان شاہ کونین جان سید ساکلین یمشیان و یاسران قبلہ آثار یاسر و اثران اثران باب ناصرہ یاسر و اچھا ناصر اثران مطلب دیکھوزر کھا کے ڈھگنا حسن حسین دومی انتر آرینے قدی ٹھوکر کھا کے ٹھیک جان دینے قدی اٹھ جان دینے قدی دھگ دینے قدی اٹھ دینے شہابہ جانا دینے نظران بار دینے اگر حضور دہ آدھر سی خطبہ جمعہ بچہ ہلنا ہلنا نہیں اگر حضور دیکھوزر کھا کے ٹھیک جان دینے میرے نبی نے ایک پاس حسن نم اٹھا لیا ایک پاس حسین نم اٹھا لیا بھئیہ عباد رہو تو انہا پیار میں نے یاد رہے گا باتہ آہو ماں بھین نیدائی مصطفیٰ اوئے منبر تے تبارہ چڑھ کے کھلو تے حسن حسین نم اٹھا کے جتوں خطبہ توڑے آسی مصطفیٰ نہیں اٹھیں جوڑ لیا اٹھیں خطبہ جوڑ لیا فرمائے لوگ کو اللہ نے ساتھ فرمایا اتنا ماہ امو بالکم با اولادکم فتنہ جوڑیاں جائے دادان جوڑے مال پڑیاں اولادان جوڑے واس پہ اگزام نے جوڑے واس پہ امتحان لے او لوگ جتوں میں حسن حسین نم اٹھو کر تھا کے دکھ دیاں دیکھیا فلاں فلاں اصبر کون کہہ رہی ہے انہاں سبر کرنوالیاں نہ امام شاقران کے سابرانہ سید سے سردار کہہ رہی ہے حضور فرماں انہیں منہ سبر نہ کر سکیاؤ اتنوں تک کہ میں دوڑ کی گیا دو منہ شہدادیانوں اٹھا لیا کون نے ایک کربلا والے چشتی بابا سر اٹھایا اگلی دفعہ جتھے تُسے خود تقریر کرو گے میرا اے حوالہ اتھاں بند کر کے پیش کر دیو کتابان کی ذمہ داری میری دہی میں پر سر تشمیرہ کروا دے مانگا مرید میں اٹھے کے پغیر پھر 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 کسے چچکتوں انشاءاللہ حوالہ ایکزیکٹ ہووے گا امام نور الدین الحیسمی علیہ الرحمنی عربی کتاب مستطاب بغیت الباحس انسوائی دی مصند الحارس مرکاز و خدمت سنتی وسیر مدینہ شریف کا چھاپا صدق جامع کل جلدان دو جلد نمبر دو صفحہ نمبر نو سو تاس حدیث نمبر نو سو پانمے قبلہ جتچاس نہ آئی کسی چزاک اللہ کہنا ہے آپاں اڑاری مار کے دے پونٹ جانا ہے اپنے مریدیں پار کہ پہلا بچہیں جنہیں کہے لنگر کھان دو بغیر تو انہوں پندو بار جاندے اجازت نہیں ہے اگلا حبالہ سماعت کریو امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی علیہ شاری ہے پخاری شریف جناب محمد زیند تاری صاحب تو اڑیہ تاریہ ساؤنڈ نہ بچہ سا جائے گی اے حبالہ نہیں سنیا تا پھر سنیا کی تو اڑیہ ساؤنڈ میں آج تک میں کملی والے محبوب خدا دن نواسیاں تصدق جامع اسکلانی دو کتاب جری عام بندیاں ویچھ مشہور ہیں اہلِ علم دو طبقات ویچھ مشہور ہیں البطالب العالیہ بزوائد المسانی دو سوانیہ کنی جلدہ ویچھپی دارالآسما پہلوب دا چھاپا میری ذاتی لائبریری ویچھ کبلہ خوبصورت کتاب مستطاب موجود ہے تے کلر عیدہ پڑھائی پیارا اٹھے سونے کلر میں لے دا نام لکھے ہویا ہے کبلہ گرے کلر دے کتاب ہے جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر پورا دو سو مصطفیٰ فاد اکڑے پڑھے چل دیاں چل دیاں مدینہ شریف کی کلی ویچھ حسن حسین جتے موجود میں پی پی فاطمہ تو زہرہ تے کارچ اجازت لے کے تشریف لے گئے یہ پترے تو تسی جان گئی ہو کرمزید چلے گیا ہویا ہے جتو اجنا ما یریداللہ اللہ یدہیبا انکم الرجس اہلالبیتے پیوتا فیرکن تطہیر آئے والی آیت دا نزول ہویا نا انہیں نے آکاش تو خاکی ترکی تے ایک جبریل احمیل لے کی آیا سکس منت سیل مہینے تک آمینہ دلال دا مامور گیا سرکار فجر دی نماز تو پہلے پی پی پتول پہ پوئے پہ جا کے کہن دیں انہیں زن آہدالبیتی اصلاح اور میرے کاروالی اٹھو نماز فجر پر لہو صدق جامع اور چھپنجاب پین ڈالے ہو اور جنہ نون نماز لے لے محمد آپ آ کے اٹھان ایمان نل دسو سجدیاں جسیرنہ کتان کے ہورگی گرڑوے نارے تکمین نارے رسالات نارے حیدری نارے تحقیق حسینیت 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 میری انفرمیشن کے مطابق ایک پینٹ کے دو نمبردار ہوں دینے لیکن میں ہوں یہ جی لگتا ہے کہ یہ میں سارے ہی نمبردار بیٹھو اور نانا یار چودری تے نمبردار بن کے نہیں حسین دے کمی بن کے نارہ سنونا ہے لاؤ نارہ حسینیت زندہ بار حسینیت 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 وچا گئیں گے حسینیت مانو مصطفی پاگ دی تیرانی اچھا چڑ گئے چاروں شہزادی تسی پروگرام کروایا سی نہ کہ فقیر نو دعوت دیتی سی نشان فاطمہ تو زہرہ روزہ رکھ کے صرف چالی منٹ پڑی سکے بلا سواد آیا سکے رہیں گے ایک جملہ بولا کون فاطمہ امام ابن شاہین کی کتاب فدائل فاطمہ اردن کو چھپی ہوئی صفحہ نمبر پندرہ اُتھے پتا کی لکھی ہے مصطفہ اپنی بیٹی فاطمہ نجدہ بلاندے سے فرماندے ہندے سے فدا کی عبیب و امی تیئے فاطمہ تیرے تو میرا پاپ وی صدقے تیرے تو میری امام وی صدقے اور جن نزاری بنیا فدا کا کہن دیئے اس ہونے رسول پہ کہن دیئے نے فدا کی عبیب و امی اے فاطمہ تیرے تو میرے امام پہ صدقے میں قرمان جامہ مصطفہ فاغ دی تیرانی مچا جڑگے بابا میں روٹی بنانی یا کھان تو بغیر میں جاننی جیڑا آہا صدقے جامہ حضرت فاطمہ آٹا گنن لگ پنیا حسن حسین سرکار دے گول آئے میرے والے ویٹھی پتر چیک واری دل پنگڑا نہ پا دا دے تقریر باسکار دیانی ایسی یہی تھی جیسی نیج دل رکسان رکسان بجدان بجدان نہ ہو یا کہ پھر کیوں کہ تو اڈی مسکراہت میں منو اگلی تقریر دی اجازت دینی ہے حسن حسین آتے ہاں کچھو مکتے میں نانا اپو اگر تسی کہو بھی اسی تو کشتی نہ کر کے بکھائیے اونچی 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 آواز ہے یا عرض کیتا نانا اپو نانا جان اگر تسی حکم فرماؤ اسی کشتی نہ کر کے بکھائیے پتر بسم اللہ کر کے بکھاؤ کشتی حسنین قریمین کشتی کھینڈن لگ پہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام وطن شریم او دیسے یہ بندے بیٹھے ہونا دیچیرے دلی مسکراہت آگئی ہے کیا بات ہے بھئی اللہ اینا مسکراہتانو کمینیاں دی نگاہ پت صدا محفوظ تے معمون رکھے مصطفیٰ پاک نے فرمایا پتر لڑو کرو کشتی لاد والی کشتی لاد والی کھیڑ حضرت ایمام حسن میرے نبی فرما دے اے حسن حسین اس طرح کر کے نیچے گرالے اپنا خدنا حسین سے وجود رکھ لے دالے حسین حضرت فاطمہ زہرہ آٹا گندیاں اٹھ کے آگئی آگئے ہاتھ جو مجھے جنہین بابولا سمجھ نہیں آئی عموما نان داد کے چھوٹے بچے بہت پیار کرتے نہیں کہ تسی داؤ پیچ دسنی نے کشتی دے کہ تسی چھوٹے لوں دس دے تس بچے لوں دس ہی جا رہے مصطفی فاطمہ ذلف لہنہ کے مسکران کے فاطمہ عمل بکھیا فرماتی یہ تو نہیں جان دی اِن جبریل یعین حسن مہت پیار دس نا کیونکہ حسین نا فرشتی آن دس دار جبریل جو پیار دس دائے چھپنجا چھا کالی اچھی آواز نل فرمایا کرونا سبحان اللہ میں گربان جاوائے میرے نبی دے نواز سیز کار اٹھان دے نی مخ کو مان دی جوڑی نو جوڑی نو مخ دو مان دی جوڑی نو سرکار اٹھان دے مخ دو مان دے سکار اٹھان دے مخ دو مان دی جوڑی نو سرکار اٹھان دے نو مخ دوما دی جوڑی دی شیخی نال لاندے میں مخ دوما دی جوڑی دی بولونا مخ دوما دی 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 نوحن بچ ہاتھ دے کے ویڑی چ نبی سونے بچ ہاتھ دے کے ویڑی چ نبی سونے پی ترنا سکھان دے مخ دوما دی جوڑی دی بیٹی آباد رہو جوڑا پیار میں نوحن یاد رہے گا نعرہ مار کے کہو نا مخ دوما دی جوڑی دی مخ دوما دی جوڑی نوحن سین لال لاندے میں مخ دوما دی جوڑی نوحن مخ دوما دی جوڑی نوحن مخ دوما دی جوڑی نوحن اللہ بچہ اس نے سین جوڑی نوحن میں اللہ بچہ ،ơi مندی انکرم مخ دوام مخ دوما دی جوڑی نوحن آباد جوڑی نوحن بسیل ویڑے شوڑی نوحن ٹین والیم زندر میری ذاتی لائبریری وچھ موجود ہے والیم نمبر ٹری پیج نمبر ون ٹوئنٹی اٹھے لکھے ہوئے ہیں اور کی کربلا دے ریگ ذات اندر ہے مصطفیٰ پاک دی تستار سیرتے رکھے اپنیاں ظلفان دے واللیل ظلفان دے سجائی چانوالی تستار نبوت مصطفیٰ پاک دا نواسہ سیرتے رکھے ہیں شمشیر زلفقار اپاں حیدر کرار والی لے گئے ہیں جناب امیر حمزہ دادا جیدہ پی تھال لے کے بھئیہ جناب امام حسن مجتبہ ابن شیر خدا دا پٹکا لے گئے ہیں اما سہرہ کریمہ کائناتی تبلہ چادر تطہیر اپنے گرد گرد لپیٹ گئے ہیں وہ تھی دو امام حسین لشکر عشقیات سامنے آئے ہیں مرشد حسین نے برمایا سے اوہ لوگاں انزرے انزرے من آنا بیخ لو سارے کے میں کون آنا پھر نہ آنکھوں سونے کاری والا کون سی سانو پتہ نہیں لگا پھر نہ آنکھوں سونے امام والا کون سی سانو پتہ ہی نا لگا اوہ کالیاں ظلفاں والا کون سی سانو پتہ ہی نا لگا پھر نہ کئوں اوہ اچھے مہینے لپ چچک جہ ساڑے سامنے آن والا کون سی سانو پتہ ہی نا لگا پھر نہ کیوں اوہ تپین پانی جی دے دے باندھ کیتا ہونے افتاک نہ کیتی کون سی سانو پتہ ہی نا لگا فرمایا اوہ لوگو سن لو میرا انٹروڈکشن آنا حسین بنو علی جے آنا آنا بنو آنا بنو نبی اللہ ہی اوہ میں علی دا پتر حسینہ اللہ دے پیارے رسول میرے انان نہ جان لے میں فاطمہ دا بچڑا میں حسن مجتبہ ابن علی شیر خدا سنیوں یہ میرا ایمان ہی دوسری جنہیں بیٹھے سارے ٹنہ ٹن سنی بیٹھے میں سن رہے آسا آوں دے علامہ علی سرور نقشبنی صاحب گفتگو کر رہے سن ختم نبوبت دیا والے کہ وہ کتنی چرک گلہ کر رہے سن سنیاں سے مجمیچی ہو سکتی جانے کے کہ بھلا سنی ماما دے سنی فتر بیٹھے مرشد حسین دے اداس ہوتا تے اداس مسکراہت آگئی میں حوالہ دے چکیاں کی بھلا گال ایگزیکٹ لیو تھے موجود نہ ہو گئے جوٹ ڈال پاؤ میں قبول کر آگا تیچھے گال دکھی ہو گئے فتاب تے فکر دینا جانا کہ حسین مسکرنا تے راضی ہے مستویٰ پاک علیہ السلام دے نواسے نے امام دلائیت درست کر کے فرمایا جی لوگا بولتے نہیں نہ گئے میرے دیر حسین حسن میں کے دا ویرہ حسین میں کے دا ویرہ حسن حسین حسین پھلیا نا فرمایا حسین دو نبی پاک دے نواسے یا رسول اللہ علیہ السلام و السلام مقال علیہ اخی اتہار اللہ دے پیارے محبوب نے مینوں تے میرے بڑے پڑا حسن مجتبان و دومان مخاطب کر کے فرمایا جی اے میرے گلابوں اے میرے پھلوں انتما سیدہ شبابی اہلی جنتی و قررات عینی اہلی سنتی اے سزا دے ہو تسیدوں میں جنتی نوجوانہ دے سردار بیا اہلی سنت دیان کھانڈی تھنڈک بیا سمجھائیے گال دی کی بلا اہلی سنتی یا اکھان دی تھنڈک بیا انہیں تے کوئی پندہ پہ بے جیئے سننی ہیں تے سننی آلی گال کر رہے ہیں کی بلا نہیں چلو تسی ایس اہلی سنت مراد انہوں دا سواد اے آزم سننی آنو نہیں مرنا لیکن اے حدیث دستی ہے امام حسین روایت کر رہے ہیں کربلا دے میدان کے جیئے اے حدیث دستی ہے جیڑا مصطفیٰ دی سنت دا تاپے ہوئے گا جیڑا سننی کوائے گا آخ دا تارہ ادا حسین ہوئے گا جیڑا سننی ہوئے گا وہ جزید نو چکتی دی نوکتے رکھے گا ادا ووٹ مرشد حسین وال ہوئے گا میں قربان جاوہ اے حسین جنو تہتے رولایا گیا میں قربان جاوہ واپیاں دے بہت بنے عالم عبد المجید سہدر ویدی کتاب رہبر کامل مسلم پبلیکیشن زردو بازار لاہور تو اردو زبان چھپی پیج نمبر نائنٹی ٹو اتے واپیاں دا عالم پیا لکھ دے حسین کونے اٹھاؤ سر کربلا والا مرشد کونے لکھ دے نے واپیاں دے عالم لکھ دے نے مصطفیٰ کریم مدینہ شریف دے گلی وچوں پہ گزر دے زہن آگے بچے پہ کھیڑ دے نے بچیاں وچوں تلاش کر کے ایک بچے نوا کا کریم نے اٹھا لیا پا بجودے کے مٹیوں مٹی یہ سردیاں ظلفان چھپی چیرے دے مٹے کپڑیاں نر مٹے مگر مصطفیٰ کریم نے پھر بھی اٹھا کے گلے نر لایا حضور میں متھا چمیاں صحابی تڑکے پوچھ گیا کہا جی یہ بچہ کونے یہ دینل اتنے سپیشل پیار بھی کی وجہے واپیاں دے عالم پہ لکھتے ہیں گوگل تو جا کے کتاب ڈاؤن لوڈ کرو پیج نمبر نائنٹی جو تے کال موجود نہ ہوئے یہ لفظ موجود نہ ہو منتے کبلہ جو چور دی صدا لی تے پتر دی صدا مصطفیٰ پاک نے فرمایا میں ٹاک رہے آسان ایک دہاڑے یہ بچہ میرے پتر حسین دینل کھیڑ دا پہ آزی کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں انہیں حسین کے پیران دیاں تلیاں تھلیاں پھوک پھارکے چپیتے چھوم لے یہ حسین پیار کر دائے میں محمد دینل پیار کر داں سلاللہ علیہ وآلہ وسلم رودا تو شہدہ وچھتے ایویں لکھیاوے فرمایا میں دینل بھی پیار کرنا ماں میں دین ماں تے دے باپ نو اے دے سمیتے کنا نو جنت چپنے نال لے کے جام آنگا ایدہ مطلب چشتی صاحب ایدہ مطلب نقش مندی صاحب کبلا ایدہ مطلب مفتی صاحب کبلا ایدہ مطلب بے بے کدی کدی ماپیاں دے کیتے اوئے کام بچیاں دے کام آجان دنے کدی کدی بچیاں دے کیتے اوئے سونے کام ماپیاں واسطے ذریعہ بخشش بان جان دنے اپنے ماپیاں واسطے نواما منگیا کرنے لو جی میں ختم نبوت حسین عنوان وال سفر کرن لگا لیکن آخری کلام سنوان تھے میرا سن لو مسجد نبوی بھی چٹائی تھے میرا مرشد شپیر ٹکن لگ گئے سرکار ممبر چھڑ دیں اور جتو میرا مرشد حسین کوڑے تو ٹکا ہوئے گا متھے جتیر بچے ہونگے میں صدق جامعہ اے جڑے علامہ صاحب بیٹھنے مسجد دے امام پتر اتے آجاؤنا یاد تو سی ایتھی آنا اے بیکھو نا اے ملانگی جو نگے پتھا جاتے یہ اتے یہ عالمانوں ہی اتے بلایا کرو اے جڑے پکڑی جلے نے یہ بھی عالمیں گئی ہیں یہ بھی عالمیں گئی ہیں یہ بھی عالمیں گئی ہیں جی 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 اچھا ایتھی تے شریف لے آو مرحبہ مرحبہ نعرہ لاؤ نعرہ نعرہ رسالت نعرہ ہیدری نعرہ آواز کا اٹھ گئی ہوں بار پر شاہ صاحب کہیں حسینیت 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 اگر نراز نہ ہو وہ تو میں چھوٹی جی اصلاح کر دیں اجڑے علی میں تین لوگ ان دینے جنہ دے پچھے نماز پڑھ دے یہ تو اڑے روحانی باپ درجے چھوٹے لیں اینج نہیں ہوں دا کہ اببا جی تھلے بیٹھے ہو انہوں کے تسی منڈی تے چڑھ کے بیٹھے ہو وہ کدی ہوئے ہے اس طرح ہے کوئی ایسا بچہ جڑا کہوے اببو تھلے بیٹھ رہے دیں میں ابھی منڈی تے بیٹھا رہے نا اینج نہیں نہ ہوں دا تیس تو پھر جدوں عالم دین تشریف فرما تو اڑا فرض بند ہے کہ تسی اگر کوئی عالم اپنی اجزی اور اجز اور ان کے ساری دے سباب اگر وہ نیچے بے گئے تو تسی خود انہوں انویٹیشن پہ جا کرو اور مٹھی مسکراہت چیرے تے سجا کرو اللہ دی کس میں رب نے بڑی پینٹی لانے بابیوں ان تھوڑی جی ہو اور مسکراہت چیرے تے سجا ہو اللہ دی کس میں آکھ دی گل کی تھی جی میں مولوی آنال جنہیں آٹھے فائل ہے اتھے بھی ردیا گیا اتھے بھی ردیا گیا خاص طور تے مسجدنا دے امام اندینے اللہ واسطہ انسان اندینے فرشتے نہیں اندینے توڑے روحانی باپ اندینے کو غلطی چھوٹی مٹی ہو جائے تو ماف کر دیا کر دیا اپنا توڑا بیٹا پینٹ پاوے تو تجھے گنے ویکھیا پھر گبرو چودری دا پتر لگا کے نہیں پھر سونا مولوی صاحب دا منڈا اے ماری جی ٹوپی لا کے باہر نکل آوے چلا کی بخوا جائے بس پندرہ بندے مسیح تے سیر جوڑ کے پھر مولوی دا کچھ کرو گئی منڈا بودا واوا پھر دے کیونکہ نرازت نہیں ہوگئے صحیح گل کیتی نا اے ویسے تُسی تے کہو گئی میں ہی نہ کل حکم آنا جانا کیوں بزرگو احسان قادری پتر گولتے صحیح چودری گئی نا منڈا تمہیں داستے صحیح صحیح گل کیتی نا عالمان پیار کریا کرو خدا دی میرے اباجی رحمت اللہ فرمان دے انڈا خندانی آدمی انڈا کدی مولوی نا لا کے بیس نہیں کردہ عالم دین نا لا کے لڑ دا نہیں ہمیشہ وہ بندے مسجد امام نا لا کے پنگا لیندے جنہ دی کار ویلیو نہیں ہوں جنہ دی ویلیویبل بندے انڈے سنسیبل بندے وہ عالم دین نو بھی انسان سمجھ دے چھوٹی موٹی کتائی کجی غفلت عالمہ نو بھی ماف کر دیا کرو یار تنہ لے عالمہ دی خدمت بھی کر دیا کرو انہو اپنا تو اڈا مونڈا نراز نہ ہو میں جنرلی گل کر رہی اپنا تو اڈا مونڈا تائی لاکھ پیج رہا ہوں امریکہ چون انگلینڈ چون دوبائی چون تائی لاکھ پورا جن کے تسی بینک چون موصول کر دے کھول لکے خرچ دے ایجاشیاں کر دے پھر دوسری ساڑھ کو تویز لین مرشد کو تویز لکھ دی تائی لاکھ روپی گزارا نہیں دا پانچ سنوی دن نوٹ ریش بط لان دی کہ منڈا تھوڑے خیال رکھے اپنی مان بس تائی لاکھ نراثتہ نہیں ہو گئے آلی دین دی گڑی ویخ خوش ہو کہ لوگا دسیا کرو بھئی ساڑھے آلی دین نے ٹوڑی چھو اترے چھو اترے چھو اترے ٹوڑی چھو اترنا کوئی فقر علی گال نہیں رہی مولوی یا گڑی گال کی تی ایو جی دو سبھان اللہ مرشد ایمام حسین سرکار رضی اللہ تعالی انہو علی جدی والی سلام مصطفاد موڑیاں کے کھیکن والے حضور دی زبان چوسن والے سرکار دیا زلفان دیا پاک مبارک لٹا دیا واقع بنا کے حضور سواری کرن والے میں صدق جام کتنے موتبر لفظ جڑی داتا صاحب نے بولے نے کشف الماجوب تر لکھے نے میں او بول کے تو انہو سنائے صدق جام مصطفیٰ پاک دی چھوٹی تے چڑھ کے کھیکن والے او نا نکیڑی لوڑ سی یزید تخت دی او تایا جان دائے کرپنا والے آنے دس آئے کی میں حق لوں جی تایا جان دائے کرپنا والے آنے دس آئے کی میں پاک مٹا یا جان آئے نارا مار کے کھو کربلا والے آنے دس آئے پھول کربلا والے آنے دس آئے کربلا والے آنے دس آئے کی میں توڑا پیار میں یاد روی گا کربلا والے آنے دس آئے کربلا والے آنے دس آئے مر کے جی جی کے جوت مر مر کے اپنی ہرش کے نسار کر کر کے مر کے جی جی کے جی مر کے اپنی ہر یہ نسار پار کر کے تی میر اپنو منایا جاتا آئے نارا مار کر کربلا و ندز آئے کربلا و ندز آئے دین اسلام آم دی پکا خاتے سونے اللہ کے مصطف خاتے کی نے سب کچھ لٹایا جانا آئے کربلا آم آم ندز آئے کربلا آم ندز آئے کربلا آم ندز آئے دے کے اپنو لو بجائے آب کر کے بن جائے زمین نو سے راب دے کے اپنو لو بجائے آب کر کے بن جائے زمین نو سے راب کیم گل سن آم وسایا جانا آئے کربلا آم آم ندز آئے جدا دل والا مفتی شہادت دےوے فتوہ دےوے کہ میں نو بولنا چاہیے ہو بندہ بول کے کہے گا کربلا آم سے آئے بہت شکریہ کربلا آم آم ندز آئے ممبر آتے کھلو کے پڑ پڑ کے نیزیں آتے زہیر چاڑ چاڑ کے ممبر آتے کھلو کے پڑ پڑ کے نیزیں آتے زہیر چاڑ چاڑ کے تیمِ قرآن سُنایا جاں 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 کربلا آم میں قربان تینی سار جاؤں مون آ جاؤں میرے نبی پاک صلی اللہ مدینہ موسو عزت والد حضور کی ختمِ نبوبت والا مسئلہ یہ بنا اتنا اہم اتنا امپورٹینٹ مسئلہ پندرہ سدیاں بیٹ گئیاں ہر صدیدے بندے بندے اکابر نے رد کیتا ہر دور وچ کوئی نہ کوئی آتھا تیتر آتا بٹیر بندہ کوئی فصلی بٹیرہ اُدھے نو آیا جنہیں کیا میں نبی بڑھ گئے آیا لیکن یہ دنیا جان دی ایک قرآن و حدیث نا مسلمہ فیضلہ وہ ایک قیامت آئے گی مصطفیٰ تو بعد پھر نقوت نہیں آئے گی حضور تو بعد کوئی دوجہ نبی نبی ہون دی ہے سیتنا نہیں آزگنا اگر کوئی نبی آبیوی جس طرح کے حضرت عیسیٰ پیغمبر نے آنا ہے قبلہ نبی پاک دا امتی بن کے آنا ہے میں قربان جاما کوئی نبی نبی ہون دی ہے سیتنا ہے میرے مصطفیٰ پاک علیہ السلام تو بعد دنیا تو نہیں آزگنا جتنے تگڑ دلے کمینے بے غیرت میں سب چھوٹے ہیں انہاں دے چھوٹ میرے آقا نے پندرہ سدیاں پہلے بے نقاب کر کے رکھ دیتے ہیں اے قبلہ ہون میں دیکھ لو جڑے نرم جذبہ رکھ دے انہیں قادیانیاں واسطے چور بھی چور ہون دا ہے جڑا چور دا ساتھ دے وہی چھوٹا بے غیرت چور ہون دا ہے جڑا ہون دی ہے مایت و نسرت واسطے جڑا دبل دبل مینن گلن کرے نا قبلہ وہی چھوٹا ہون دا ہے اسی یہ ہو جیاں چچانو خسے دی نوک دے رکھ کے پماں کے پرانہ ماریئے دو دو ٹکے دے چاجے اسی یہ نا چچانو کی سمجھ نہیں ہیں ساتھا چاجے تیامِ نا دلال ختمِ نبودہ تاجوال ہے تاجدارِ ختمِ نبودہ تاجدارِ ختمِ نبودہ لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک لپیک یا رسول اللہ نعرہ رسال ایک مینہ جج جن نے جن نے قبل ایک نمی کھیڑ رچا دیتی ستائیاں سفیان دا فیصلہ زنایا اللہ اکبر پہلے صفحات اتے پوچے پائے تاکہ عام بندیاں نو گمراہ کر سکیے جن کو جاجبی جاندہ ہے کہ مسلمان جڑی بھی کتاب پڑھ دینے بس ایک دو سوے پڑھ دینے اللہ اللہ بھی لی اللہ تری یاری تو تر پوری پڑھے آ کرو جڑی بھی چیز پڑھے پورے ساٹے ہاں ساری جات بندے کتاب پڑھ دینے نہیں کتاب نے بڑی چسپ دیتی ہے ایک لفظ نے بڑا سواد دیتا ہے میں پڑھ پڑھ کے ہسدہ رہیاں روندہ رہیاں یہ نہیں سمجھائی کہ ہیر بس کتاب بڑی پاملے خدیتی بندے نے صدق جانوہ سنیوں قدوں جاگو گے ہنوینا جاکے اللہ بھی قسمیں فرسانوں جاگرنی دینا اینا کمینیام پہ غیرت انسانہ نے آورال جائیے اٹھ کھلو یہ ساٹے نبی پاک علیہ السلام ساٹے واسطے ایسا پوائنٹ نے حضور دی عزت ایسا نکتہ قبلہ جدید شیعہ بھی متفق نے اہلِ حدیث بھی متفق نے دیو پندی دی متفق نے سنی بریل بھی متفق نے نہیں پڑھنی یا نمازہ ایک دو جہ دے پیچھے نہ پڑھو میں کہتا ہوں کہہ رہی ہیں کہ پڑھو میں آپ نہیں کسی دے پیچھے پڑھ جاؤں صدق جانوہ لیکن کم از کم آؤ اپنی میجوریٹی اپنی طاقت بکھاؤ اپنی اپنی قبلہ اپنی طاقت اپنی قفت شو کراؤ سمانے والیاں دسو ساڑیاں ٹوپیاں دے رنگ بکھرے بکھرے ہو سکتے نے ساڑیاں کھونڈیاں دے سٹائل بکھرے بکھرے ہو سکتے نے ساڑے آستانیاں دے رنگ بکھرے بکھرے ہو سکتے نے ساڑیاں پکاں پندن دے سٹائل بکھرے بکھرے ہو سکتے نے اور مگر یہ تو ساڑے آقا و مولا دی ختم نبو پر تک اللہ ہے اے اللہ دی قسمیں اسی سب کو جو پھلا کے کٹھے ہو جانے ہیں محمد پاک بھی عزت بھی خاطر ہر مسلمان جانتے بھی سکتے ہیں جان رہے بھی سکتے ہیں آرائے رسال آرائے حیدری آرائے تحقیق آج دارے ختم نبوہ آج دارے ختم نبوہ لفیق اللامہ فیضان حاجی محمد حاجی محمد ساجد صاحب نے نارا لایا جناب اُراندے ہاتھ اینج سان کہ یہ ہن اینجی آتھ رہے لوفرساڈیوی زید دی اینجا ہاتھ تو اٹھ رین نہیں دینے اینج کرانے نہیں میں لیفے آئے سڈی روچو نکل دے نارے تاج نار ختم نبو ہاتھ کھڑے کر کے تاج دار ختم نبو ساٹھی روچوں نکل دے نارے ختم نبوت دے سن و قسم جانتوں پیارے نی نار ختم نبو بیت دے اتاری بھائیہ پچھلے کے پچھلے سال میں اے کلامے کے چکاتے پڑے آ ایک وزیر بیٹھا اسی محفل میں آئی تی بوتھی سوچ گئے ہو گئی آئی تی بوتھی میرے جان تو بات کہنے کا ایسے خطیقوں کو نہ بھلایا کریں میں آکھیا چل لائے تیرے پیر کی بٹے کی تیرے وزیر کی بزارت اور ساٹھی چھتی جی نوک تے علی تا پتہ ران محمد تی نموس تا پیرے دار نہ ہوا تے خدا دی قسمیں اپنے تا تے نوک کی آمد تے نموس کی بھی خانہ ہے اور تیرے ورگے کتے پچے وزیر کئی آئے تھے کئی گئے اور سنیاں دہار اچھا تھے سچا پیر آپنے نعرہ لاندھے آپنے مریدہ کلوی نعرہ لاندھے تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو سن قسم جان تو پیارے نے مینارے ختم نبو بت دے تے مرسے تے منننن والے آن دے گستا خان دے مو کالے آن دے گیٹا وڈا شیر ایک ابلہ چھپنجا چک دی ایک ایک گلی تے ایک بازار چومیں گا مسجد تا ایک ایک مینار چومیں گا ارت گرد جتنے اللہ دے ولیاں دے دربار تے مزار میں ایک ایک بازار چومیں گا تے منو انشاءاللہ ساتھ دے وے گا او میرسے تے مننن والے آن دے گستا خان دے مو کالے آن دے پھر چنے یا پھر چنے یا الالت ہو جو بام نہیں ہے ایٹم بام سپن لکام ہے ایٹم بام گالے آن دے گستا خان دے مو کالے آن دے چلے بڑھن کے دلاتے آرے نے اینارے ختم نبو بتے تا جدارے ختم نبو تا جدارے ختم نبو تا جدارے ختم نبو ہاں چلے بڑھن کے دلاتے آرے نے اینارے ختم نبو بتے اینارے ختم نبو بتے اینارے ختم نبو بتے جو کانگلیاں پاساراں بچی نہ لے حاکمہ دے درباراں بچے چوکاں چوکاں گلیاں پاساراں بچے میں ایک ایک چیرہ بھی بیکھنا جانا گلاب کی طرح کھڑے ہوئے چیریاں نو ہاتھ رکھا کے سلام کے بلا اے سیاسی ناراں رہی جنگل آرے ہیں اے مذہبی ناراں ہے اے روحانی ناراں ہے اے خیرت مندالاں ناراں ہے پتر ہاں چوکاں گلیاں پاساراں بچے نہ لے حاکمہ دے درباراں بچے خیرت مندالاں مارے ہیں اے ناراں ختم نبو بتے تاجدان ختم نبو میں قربان تینی سار جاماں میرے دوستوں مبارک سانی والے کیس جوے کوکی گاندھ کو لے آئے نہ جن جانے ہیں پتر مر کے قبر بچے چلو بڑے دے دوزید ایسے ہی ہو ہے کتھے لے جاؤ گے لوٹ لوٹ کے دولتاں کھا کھا کے ڈالر ہے کتھے لے جاؤ گے قبر جو ڈالر تو نہیں چلتا قبر جو دے نماز چلنی ہے روزہ چلنی ہے قبر جو دے غریب پروری یتیم پروری چلنی ہے بابیو قبر جو رفیہ نہیں کام ماندہ میں صدق جاں وہاں ایک صورت ہے جو رفیہ کام آسکتے ہیں اگر ہتھانال غریبہ تے خرچ کی تے ہون کہ جنہ پے غیرت تے پے حیامانے پتر مینوں تکینہ مینوں کیان دے میں انہوں پے غیرت نہ کما چڑھا پارہ ہزار کمان انہوں پائی ہزار دل پیج رہے ہیں میں انہوں پے غیرت نہ کما اور مر گئے ہو توسی تو انہوں پتہ نہیں کہ توانی قوم کتنے پیسے کمان دے یہ تو انہوں پتہ نہیں ایٹے ینے چلے ہو پہلے پیالے لے کے کشکول لے کے ووٹ منگ دے ہو مڑ کے بجلی دے کرنٹ لاؤن لگ پہن دے ہو پی ایمانو قدیشی شیچ کھلو کہ اپنی پوٹ ہی بیٹھیا کر ہے وہ توسی اس قابل کہ توانیوں مینسٹریاں دیتے یا جان سارے چوتھے خدا دی قسمیں چوکانچ کلیاں پازار آنچ اور گلہ گردینے اندر بڑ کے اور ایک بندہ ادھر و فون کر کے کہیں جب آپ کو پھل لاتے ہیں تو قسم خدا کی میرا دل خون کے آنسو لوتا اور ڈوب کے مر جا انہ آپ ڈبل 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 پیٹھی جانگے انہ تیرا دل خون کے آنسو نہیں رونتا میں صد کے جامعہ پتر و اسی اپنی بال کے سیکنے یا سنو کی لگے کسے ہور دے نل اپنی گھڑی تے کسے بے حیاء دا چندہ نل اپنی کوٹھی تے کسے بے حیاء بے وفاغت دار دا چندہ نل وہ تیڑا لٹ کے مال رائے پوے پاکستان دا وفادار نہیں ہو سکتا پاکستان دا وفادار ہو ہوئے گا جڑا اپنا بچہ سرکاری سکولے پر اللہ جانے نہ کی گئی جانا جڑا اپنا علاج اوٹھے سبل اسپتال چکرائے گا جتے ساڑے اپے ساڑے تاتے فوت اندینے بے حیاء ہو ساڑے باپیاں واسطے ہور ساڑے بچیاں واسطے ہور تو آڑے سرخاپ پر لگتے جمدینے بچے تو آڑے ہور جگہ دے پڑ دینے ساڑے ہور جگہ دے پڑ دینے جاج نے گبلہ ککی مار دیتی مبارک ثانی دی تفسیر تبلیغ دے مسلمانہ نے جیدوں احتجاجی جل سے گیتے کاروانیاں کی دیا صدق جوان ستائی صفیان دھپے جا گیا چالیس نمبر کے شک کی لکھ دے جاج کمینہ کمینے ہاتھ دے نال لکھ دائے کہ انہ کھا دیانیاں نو اجازت نہیں کے بار اپنے مذہب دی تبلیغ کرسکن مسلمانہ دیاں نشانیاں علامتاں استلاحوں استعمال کرسکن مگر اندر بے کے جو مرضی کرن انہوں اجازت ہو گیا اچھا یہ دا مطلب چھپنجاد چودری تو نمبر داروں انہیں سمجھو کہ جی میں کوئی بندہ کوئی پتر بوتل لے کے بار نہ نکلی اندر پرپر کے کچھے پرپر کے بوتل پیوی جا شراب دیاں استغفر اللہ یہ دیمی سال انجھے یہ جی میں کوئی بندہ آکھے بار جوا کھیڑن دی اجازت نہیں اندر پر آنٹیج بے کے جتنے مرضی پیسے لا کے کھیڑ لو اللہ اکبر اسی احتجاج کرنے پار چورا میں اندر بھی چورا میں مصطفیٰ دی ختم نبوت دا دا کھا نا سو کشنو پازار بچ مارن دینے نا کار بچ مارن دینے یہ تے مصطفیٰ پاک دی ختم نبوت دا مسئلہ یہ کسے مولوی دا ذاتی مسئلہ نہیں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے خود بیان کی تا ایتے اللہ دے فیصلے چرکنے ہو چکے امام ابن حبان علیہ الرحمہ دی اسحیح مؤسست الرسالہ بیروت تو چھپی ہوئی اتھارا جلدان دی حدیث پاک دا مجموعہ کتاب میری ذاتی لا عبریری وچ موجود جلد نمبر سولہ سولہ میں قربان تے نصار جامعہ حدیث نمبر چھے ہزار چار سو چار پڑھن لکا ان الارباد ابن ساریت رضی اللہ تعالی عنہ خالق آلن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی اک اللہ ہی فی امیل کتاب لخاتم النبیین و انہ آدم علیہ السلام لمن جدیلن فی تینتی ہی او کما قال آقا پر ماندے نے حضرت آدم علیہ السلام دا خمیر حج گجہ بھی نہیں زی میں لوہ محفوظ دے پیچے زتے اپنے رب دے ہاں اس ویلے بھی تاجدار ختم نبوت لکھے آجا جو گے آزاں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عن جبید ابن مدئم رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا محمد و احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و انا المانی اللذی یمہا بیالکفر و انا الحاشر اللذی یحجر الناس على عقبی و انا العاقب والعاقب اللذی لیسا بادہ نبی جنعو کما قال آقا فرمان دینے میں محمد ما کیبلا سر اٹھاؤ مسکور آگے فرماؤ سبحان اللہ ہو اس محمد محمد کون ہند ہے پتر سلاسی مزید فیہ دے باب تفعیل وچو حمد یو حمید تحمیدن فہوا محمدن و حمید یو حمد تحمیدن فذاکا محمدن اسم المفعول والا سیگا اس سونا جتی بار بار تعریف کیتی جائے حضور فرمانگنے محمد بھی بین ہوں احمد بھی میں ہوں باب سامی ایسما او وچو حمید احمد حمدن فہوا حمیدن یہ دے بچو افعلو تفعیل والا سیگا کیبلا پر بزن اشرفو ارشادو اکبارو میں قربان جاما آقا فرمان دینے احمد بھی میں محمد بھی میں یعنی سب تو بہتا تعریف کیتا گیا بھی میں سب تو بہتا اللہ دی تعریف کرن والا بھی میں اللہ اکبر خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے حضور فرمان دینے میں مٹان والا وہاں میرے تو بعد اللہ پاک جلدہ شانہو نے قیامت برپا کر دیا نہیں ہے میری وجہ تو کفر مٹا دیتا گیا حضور فرمان دینے میں ماہی بن کے آیا میں حاشر بن کے آیا میں آقب بن کے آیا آقا جی آقب کون ہندہ ہے فرمایا نبی سارے شان والے پر آقب کلا میں آقب او ہندہ ہے جید دوبال کو دوجہ نبی نانہ ہوئے اسے واسطے میں لکھی ہے سارے نبیاں دے رتبے پجا سارے آقا دیریس نہیں سارے نبیاں دے رتبے پجا سارے نبیاں دے رتبے پجا سارے آقا دیریس نہیں اوہ تھیرے حبیب خدا بولو سارے آقا دیریس نہیں اوہ تھیرے حبیب خدا سارے آقا دیریس نہیں نہیں سکتا رتبہ کوئی پا نہیں سکتا اوہ تے بر کا کوئی آنے سکتا نا 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 اوہ تے بر کا کوئی آنے سکتا اتر حتبہ کوئی پا نہیں سکتا گل پک دی زہیر مقا ساٹھے آگا دی میں مقان لگا گل کی بلا اپنے کلام دے مصطفیٰ پاک تو کوئی بات دو جا نبی نہیں آسکتا نبی ہون دی ہے سیتنال ابن ماجہ اٹھاؤ انعبی امامہ تر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن آخر الانبیاء علیہم السلام وانتم آخر الانبیاء اوکما جنہوں تقریر پسند آئیے بندے بول دیں گے سبحان اللہ ڈیڑھ کن ٹاؤن جو تینے منٹ باقی رہ گئے میں آخری حدیث پڑھن لگا ایسا دیستہ ترجمہ بیان کر کے دے نتیجہ کٹ کے اپنے کلام تے آپ احباب کلو اجازت لینڈ لگا توجہ ایسا رہے ہیں دی اللہ پاک اللہ پاک توڑا خرچہ آمینہ دلالدہ چرچہ اپنی بارگاہِ آلیہج قبول و منظور فرمائے ابن ماجہ دی حدیث میں پڑھئی ہے حضور فرمان دینے امتیو میرے تو بعد نبی کوئی نہیں تو آدھے تو بعد امت کوئی نہیں سادھا آخری امت ہونا یہ بہت بڑا احزاز ہے نبی پاک علیہ السلام دین اب کئی حدیثہ نے حضور نے بھی ارشاد پرمایا کہ تُسی دنیا وے سب تو بعد چاہے ہو مگر جنت ہے تُسی سب تو پہلے چلے جاؤں بھئی کیوں؟ عسی کو سجدے بہت لمبے کرنے ہیں یا عسی کو سادھ کے خیراتاں بہتیاں کرنے ہیں بھئی گلے وے کہ جنہاں ساڑی نشمت ہے اُس سارے نبیان دا تاج دارے اچھا حضور فرمان دینے میں آخری نبیان تُسی آخری امت ہو اور ایک خوبصورت مثال حضور نے دیتی آقا کریم علیہ السلام دی ساری ہر ایک گل حضور دینے ساری آدیثہ سونینے نبی پاک علیہ السلام دینے ساری گلہ مٹھڑینگا تیسونیاں دیل نو مو لینو والیاں مگر ایس عدیث دے الفاظ وچھ ویکھیو دیل خوب جاندہ ہے اے عدیث پاک امام زکی الدین المنزری علیہ الرحمہ دی الترغیب والترہیب مکتب محمودیہ کوئٹہ پاکستان تو عربی زبان چھپی ہوئی عدیث پاک دا مجموع ہے چار جلدان دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچھ موجودے دے اندر کتاب المناقب والے چپٹر وچھ حضور دی عدیث موجودے ان آئشت ام المؤمنین رضی اللہ عنہ علا بعضیہ وصلاة اللہ وسلام اللہ علیہ قالت قال رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا خاتم الانبیاء علیہ مسلام ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء علیہ مسلام اوکما قال آقا فرماندے نے میں نبیان دا خاتم اور میری مسجد تمام انبیاء کرام دیا مسجدان دی خاتم ہے کی مطلب کہ میرے تو بعد میری بنائی مسجد مسجد نبوی کوئی بن والی مسجد نبی دی بنائی مسجد نہیں کہلا سکتا مسجد نبوی دا مطلب نبی بنائی مسجد اور بھی جت نبیاں نے مسجد بنائی آنے مسجد نبوی کیا جا سکتا ہے تو سرکار نے خوبصورت مثال دیتی حضور پر ماندے کہ میرے تو بعد کسی رسول نبی پیغمبر میں نہیں آنا نہ کوئی نبی آوے دے نہ مسجد بنائی لہذا جس طرح میری مسجد سار نبوی مسجد آخری مسجد نبوی اسے طرح میری ذات خاتم نبی 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 میرے تو بعد کوئی نبی آنے نہ میری مسجد نبوی پاک تو بعد کوئی مسجد نبوی ہور بن نہیں یاد کی تا جائے چنگے کم کرو کہتے چنگے لفظان پکار آنگے ایتو آڈا کوئی ایم پی ایم ایم غریب آنو ووٹ لین واسطے آجان دے کسے غریب دے کار تھوڑی یہ کسے دی تیدی شادی گریب استحقاق نہیں حق نہیں کیوں بندہ ووٹ لین آیا سو غریب کنوں دس خود پشیاں کری یوں دینے بیچار اس باست دبکا لائے پسانو دبکا لان دیا کرو کوئی ایسی گل نہیں جی رات کبر چون بابا جی بار نہیں آنی گدر دی سو سال دی زندگی تو شیر دی ایک دن دی زندگی بہتر دی کی در در کے جی نا یار کی کر لنگے پھائی لانگے ان جڑا بندہ یتیمہ تے ظلم تاوے غریب تا لو چوسے وادہ خلافیاں کرے مکاریاں کرے ایاریاں کرے حضی ہوتے اتما جاتے نہیں دے سکتے امام حسین سرکار میں سان یہ درس دیتا ہے لہو جی کی بلا تقریر میری مگئی تے میں جج نو کہنا جان نا تے اس جج دے ہمائیتیاں پامے نیلے چندے آلے پیلے چندے آلے پامے لال چندے آلے کالے چندے آلے کوئی بھی پلانے کسے بھی پارٹی والے نے اسی سینہ چوڑا کر دست دینے جی بندہ آیا حضور دی ختم ندوبت والے مسئلے دے اندر اللہ دی قسم رگڑے آجانا جی اللہ دی قسم رگڑے آجانا جی اسی چینی مہنگی لئی آنے نیوی پا کے گزارہ کری آنے اسی بیل بجلی دے ستار ہزار پانیس سو چالی رو یہ میرے کار دا بیل آیا ہے کہ قبلہ ایک باری بھی شکوا نہیں کی تا چپ کر کر تار دیتا ہے بیل کسے نے کچھ نہیں آگیا اسی بیل تار دے مانگے اسی مینگا کی لیلہ مانگے اسی قبلہ گیس مانگے یا مار دے آگے تے میں لکھ آئے تین گل ایک پتے دی دس سننی شیرہ گلوں پچ کے رمی تین گل ایک پتے دی دس سننی شیرہ گلوں پچ کے رمی ساڑے دین دی تون تون کری نا ساڑے دین 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 کری نا سننی شیرہ گلوں پچ کے رمی سینہ چوڑا کر کے نارا چورت مزہرہ کر کے کبھو سننی شیرہ گلوں پچ کے رمی ساڑے دین 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 کری نا سننی شیرہ گلوں جدوں دیتے میں پیتا پچ سب بھوت دی تس میر زید کالے کر کوت بھی جدوں دیتے میں جدوں دیتے میں جدوں دیتے میں کتاب بچ سب بھوت بھی تس میر زید کالے کر کوت بھی مر مر جم گ گ شر من آل تھا سنی شیرہ گلوں بچ کے رمی تاج دار ختم نبو سنی پیتا 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 تنو مات دا زہیر پیر کملا کچک کچک ہی بیجل لاؤں گے زبان سننی شیرہ کلو آنی تیگی تیشی نیارہ ناریو اینج کے واقعی ناس چڑھنے انہوں نے بھئی ایتے پادر پندے تیڑے تیڑے اینج پول مینے کے جیویں تازہ ہی کچھ ہے ہوں گا ٹکی ہوں دیئے اور سارو کھاؤ سمیہو اینج کر کے ہاتھ پتا کے سینہ چوڑا کر کے کلو اکھے چکو تھی بیجل لاؤں گے زبان سننی شیرہ بولو پانچ کرمی ساڈ دین دیتوں ہی گھرکنا سننی شیرہ بولو کاج دار ختم نبو لپیک 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 یا رسول اللہ لپائی لپائی پائی 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 نار ایری سایری 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 اللہ پاک سانو غیرت اسلامی حمیت دینی عطا فرمائے دورانے تقریر اگر کوئی غلط گل مو بچوں نکل گئی ہوئے اللہ پاک معافیہ عطا فرمائے اگر میری تقریر تے کسی نو اعتراض ہے محبت نل اٹھ کے سوال کر سکتا ہے میں محبت نل جواب دیندہ پاباندہ کسی نو کسی نو کسی نو کوئی اعتراض ہے یا ویسے کسی نے اپنے نالج وچ اضافے واسطے یا کوئی کریکشن واسطے سوال کرنا ہے کہ میری طرف ہوں اجازت ہے اٹھ کے سوال فرما سکت دیو میں ادب نل جواب پیش کرندہ پاباندہ بسم اللہ ایک بندہ سوال کردہ ہے ختم نبوت سڑھا ایمان ہے لیکن نبی آسکتا ہے اگر چاوے ربط نبی پیش سکتا ہے اس نے بارے تھوڑی رہن میں فرما کچھ چیزیں انہیں ممکنات بچوں کچھ چیزیں انہیں مثال دے تو عورتے دی پنجابی جٹ کی ایک مثال لیلو کہ جس طرح کوئی بندہ کوئی جی اللہ چاوے تے دوجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کر سکتا ہے انہوں پہ کوئی عام ایک بندہ جواب دے گا کبھی کوئی ظاہری بات بھی اللہ نہیں ساڑے سرکار نو پیدا کیتا ہے وہ چاوے تے کوئی اور پیدا کر سکتا ہے لیکن چونکہ انہیں پیدا کرنا ہی نہیں اس واسطے سوال نہیں بندہ ایک منٹ کھلوتے رہو میری گل پوری ہو لندے ہو پھر توانو اجازت ہو لگی تو اسے دوبارہ اپنا سوال دور آسکتے ہو ایدی مثال ایک اور دینا امام ابن جوزین ایک جگہ تے نکل کیتا ہے پتر تقریر سنو بھئی گل سنو امام ابن جوزین ایک جگہ تے نکل کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے کے ساڑے آقا کریم تو پہلے آئے نے اور انہیں دوبارہ اونے ہیں بطور نبی نہیں اونے یعنی وہ اپنی نبوت دا اعلان کرنواستے نہیں اونگے اپنی کتاب دی تبلیغ کرنواستے نہیں اونگے انہ دی تبلیغ قرآنی تبلیغ ہو گئے وہ ساڑے آقا تے ایمان لے آکے اس اردہ کلمہ پڑھ گے لوگانو سنانگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاڑ دی چوٹی تے اللہ نو یاد کر رہے سن نماز پڑھ رہے سن شیطان آگیا انہیں کیا عیسیٰ تو پاڑ دی چوٹی تے کھلو کہ اللہ پاک دی عبادت وچھ مہویں تو قضاء و قدر تے ایمان رکھنے آپ نے فرمایا بالکل رکھنا یعنی تُسی سادہ لفظہ تے سمجھو قضاء و قدر تا مطلب ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتے وہ ہر چیز تے قادر ہے لہٰذا جو بھی اندہ ہے اللہ دی طرف ہوندہ ہے تُسی اس چیز دے قائل ہو حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہاں میں اس چیز دے قائل ہاں ایمان دے حصہ یہ چیز کہ اللہ پاک دی طرف ہوندہ ہر فیصلہ ہوندہ ہے انہیں کیا فرینج کرو کہ تُسی نہ پاڑ دے کھلو دے تُسی چھال مار دے اللہ نے تو انہوں بچانا ہویا تے بچا لے گا عام بندہ کہنے دے گلتے ٹھیک کی تھی یہ شیطان نے ہر چیز اللہ دے فیصلے دے مطابق ہوندی یہ جو اللہ چاند ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نعوذ باللہ چھلانگ مار دینی چاہی دے پھر انہوں نبی سن یاد رکھو نبی ہر ہر اعتبار اپنی پوری پبلک وچوں پوری دنیا دی مخلوق وچوں اس زمانے دی مخلوق وچوں اعلیٰ ہوندے خودکل اکلوی ساری مخلوق خدا تو زیادہ ہوندے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نمائندہ سن انہیں کیا شال مار تیرا قضاء قدر تے ایمان اللہ نے چاہیا تو تے نو بچا لے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کی گیا میرے والے ویکھیوں پتر اگر ویکھو گے تو پھر سواد جبل آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کبھی خدا بند عظیم تھی یہ شان ہے کہ وہ اپنے بندے نو آزمائے بندے نو زیبی نہیں دینڈا کہ وہ اپنے رب نو آزمائے نالی نماز پڑھنی شروع کر دیتی اللہ اکبر شیطان اپنا جہاں مو بسور کے رہ گیا اے میری گلدہ جواب کبلا کہ اللہ پاک چاہوے تو کچھ بھی کرن تے قادرے لیکن جدو انہیں قرآن پاک وچھ اپنا ارادہ فرما دیتا اللہ اپنے ارادے دے وعدے دے خلاف نہیں کردہ لہذا انہیں نبی پیجنائی نہیں اور کوئی اشکال ہے تے آپ فرما سکتے نہیں اس نے بارے کوئی مان دا کوئی خطرہ دا نہیں اس نے بارے سوال دا کیتا ہے جس نے نہیں ظاہری بات ہے اوہ تے پھر مفتی آنے کے رام دا کام میں کیوں فتوہ دیں چونکہ میں مفتی نہیں میں ارز کر دیتا ہے کہ ساڑا ایمان اے ہی ہونا چاہیدہ ہے کہ کوئی نبی بحیثیت نبی نہیں آسکتا حضرت عیسیٰ پیغمبر نے آنا ہے اونا دی قبر شریف ساڑے آقا کریم علیہ السلام دی قبر شریف دے نال بڑھنی ہے اے مشکات وچھ غالباً طویل عدیس باک موجود ہے اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دی قبر مبارک دے آکے سلام کرنا ہے اور بعض کتاب موجود دیر ہو گئی یہ سٹڈین ہوئی بھی میں پڑے ایسی کہ انہوں نے شادی بھی ہوئے گی اولاد بھی ہوئے گی دیگر اپنے سارے دنیا دے امور انجام دینگے لیکن بحیثیت نبی نہیں آنگے ایتا جواب میں اتنا ہی دے سکنا کہ کوئی مفتی فیصلہ کرے گا کہ جڑا بندہ اے ایمان رکھے کہ جی کوئی نبی اللہ چاہے تھے پیٹ سکتے او دے تے کی فتوہ ہے چونکہ فتوہ دینا میرا کام اور کوئی میری تقریر تھے اگر کوئی سوال کرنا چاہے اگر کسی نے کوئی اعتراض ہے کوئی ذہن اچھ ڈاؤٹے تھے فرما سکتے ہو جی بسم اللہ اللہ پاک تو انہوں شاد و آباد رکھے دعا مانچ یاد رکھے ہو اللہ اس پورے پینڈتے اپنی رحمتان دا نزول فرم فاجان رحمت پہلا خو سلاب شمائے بز میں جے سوہانی گھڑی چمکا تے باگا چاند یس دل افرو جے سایت پہلا خو سلا مصطفی جانِ رحمت پہلا ہے روزے میں شرع اُل کی زیارت کا دل ایس روزے قیامت پہلا خو سلا مصطفی جانِ رحمت قیامت پہلا یا الہی صدق اے ذلف رسول اور یہ سلام اجزا نہ ہو قبول مصطفی اے خدا کے پیارے قامل و اکمل رسول اور یہ سلام اجزا نہ ہو قبول بیٹھ جی ختم شریف پڑھنا ہے اندھے بعد لنگر شیط حسیم بھی دیں لینہ ابنوالو بیٹھے بیٹھے لین بڑھا لو اپنے آواز نہ آوے شور نہ آوے ختم پڑھدے پڑھدے اپنے لینہ درست کر لو تاکہ لنگر شیط حسیم ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم والیدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل وہ اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقب ومن شر نفاتات فنوقد ومن شر حاسد نجاست بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخنہاس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت عليهم غیر المغوب عليهم ولا طالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم ذلك الكتاب العریب فيه ادل المتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و من ما ارزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل لیکا و ما ارجل من قبلك و بالآخرتهم یوقنون اولائکا علاقا من ربهم و اولائکا هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسرین یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک اسلم صلی علیہ سبحان ربک رب العزت یبا یسیقون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمیراج والبراک والعلم دافع البلائی والوبائی والقہات والمرد والقرد والعلم اسموہ مکتوب مرفوع مشفوع منکوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسموہ مقدس موتر متحر منور في البیت والحرم شمس دوها بدر دجا صدر الولا نور الہدہ کحف الورام اسباح الظلم جمیل الشیم شفیل من صاحب الجود والکرم واللہ آسموه و جبریل خادموه والبراک مرکبو والمعراج السفر والسدرات المنتحہ مقاموه و قعب قوسین مطلوبوه والمطلوب مقصودوه والمقصود موجودوه سید المرسلین خاتم نبیین شفی المذنبین انیس الغریبین رحمت اللیل عالمین راہت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصالقین مصباح المقربین محب الفقراء محب الفقراء والغرباء والیتاماء والمساقین سید الساقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فدارین صاحب قعب قوسین محبوبنا محبوب رب المشرکین ورب المغربین یا جد الحسن والحسین مولانا ومول الساقلین ابل قاسم سیدنا محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ 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 صلی و صلی و مبارک علی سیدنا و موٹی ہمی وعلا آلی و صحابہ اجمائین اے خداوند بخشند و دستگیر اے کریم خطا بخش و پوزش وزیر حضور صاحب لوائے حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضور کے نواسوں کے ذکر خیر پر مبنی اسم حفل پاک کو اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول و منظور فرما تیرے پیارے محبوب کی ختم نبوت اور حضور کی آل اصحاب ازواج کا ذکر خیر کیا گیا جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر ایمان رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق اتا فرما سارا سواب ہم نے بطور تحفہ اپنے آقا مولا کو پیش کیا ان کے تحفہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء مرسلین پیغمبران گرامی حضور کی جمعی آل اہل بیت کرام ازواج متحرات حضور کی شہزادیاں شہزاد نواسیاں نواس ایمان والے اعزو اقربہ اسپیشلی میرے پیارے آقا کے پیارے 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 والدین کریمین عظیمین شریفین جلیلین سلوات اللہ علیہیما وردی اللہ انہما ورحمت اللہ تعالی علیہ ماں کو پیش کی اور قبول و منظور فرما پنجتن پاک خلفاء راشدین پیارے صحابہ سارے صحابہ تابعین تابعین آئے میں مجتہدین آئے میں طریقت آئے میں شریعت قیامت تک تمام سلاسل کے بزرگان دین عقابر ملت اسلامی علماء حق علماء اہل سنت اور نبی پاک علیہ سلام کے تمام دیوانوں کو قیامت تک کی امت سرکار کے صدقہ سے یہ سارا سواب پیش کی اور قبول فرما حضور علیہ السلام و تسلیم کے تفیل چھپن چک میں سے جتنے بھی مولا بچے بوڑے مرد و زنی مان کی صحت کے ساتھ چلے گئے مولا ان سب کو ان کی طرف سے پیش کی قبول و منظور فرما جن جن دوستوں نے علامہ نقشبندی صاحب کے ساتھ تعبون کیا ہے خواہ وہ ہمارے مریدین ہیں یا دیگر گاؤں والے سب کو جزائیں عطا فرما حضرت نقشبندی صاحب کے والدین کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں مولا شفاؤں لمبی زندگیاں عطا فرما محمد عبد الرحمن کے لیے دعا ہے مولا ان سمیت سب کو سب بے اولادوں کو صاحب بے اولاد بنا جن کے ہم بیٹیاں ہیں بیٹے چاہیں بیٹے عطا فرما جن کے ہم بیٹے ہیں بیٹیوں کی ضرورت ہے بیٹیاں عطا فرما برادرم نبی بخش محمد بخش محمد احسان قادری محمد فاروق قادری محمد زیشان قادری لیگر محمد موسن قادری مولا سب کی مشکل کشانیاں فرما یہ جو سفید ریش ہمارے بزرگ نمازی کافی دیر سے بیٹھے ہیں نماز عشاء پڑھ کے اور محبت والا سلوک انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کیا ناتخانوں کی خدمت کی اور دادے تحسین دیتے رہے محبت کے ساتھ انہوں نے ذکر حسین پاک سمات کیا مولا ان سب کو صحت و آفیت کے ساتھ عمر خزری عطا فرما نبی پاک کے صدقہ سے اس گاؤں کے انفرادی اجتماعی معاملات آسان فرما مولا نبی پاک کے صدقہ سے اگر گاؤں میں کوئی لڑائی چھگڑا ہے تو اس کو سلو میں تبدیل فرما کوئی دکھ ہے تو سکھ میں تبدیل فرما کوئی پریشانی ہے بدحالی ہے خوشحالی میں تبدیل فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ 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 اجمائین برحمت